نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتم من لسانی يفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین و بزیدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیان رزکا طویبا و املا متقبلا آمین سم آمین اللہم سلی علا محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علا ابراہیم وعلا آلی ابراہیم سات مرتبہ دھوئے پتہ حرام جانور ہے گویا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حرام جانور کا لعاب حرام ہے اس کے موں سے نکلنے والی سیکریشنز اور اس کا لعاب حرام ہے گویا تمام حرام جانوروں کا لعاب حرام ہوگا اور اکثر آئیمہ کی روح سے حلال جانوروں کا لعاب یعنی ان کے موں سے نکلنے والا لعاب جو ہے وہ حلال ہے جیسے مویشی جانور ہیں اور بکریاں ہیں بھیسے ہیں اور بہت پریکٹیکیلٹی یہ ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن کو لوگوں نے ان مویشی جانوروں کو ہینڈل کرنا ہے ان پر سواری کرنی ہے باربرداری کرنی ہے خل جوتنا ہے تو لہٰذا جن کو ہینڈل کرنا ہے ان کا لعاب حلال ہے اور کتے کیا یہ کہ کتہ اگر موں میں برتن ڈالتا ہے یا کوئی حرام جانور اگر برتن میں موں ڈالتا ہے وہ موں ڈالے اس کا لعاب ڈلے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کھانے پینے والے برتن میں ڈالے تو وہ ناپاک اور پلی دوگا اس کو دھونا ضروری ہے یہاں پر حدیث میں اس برتن کو سات دفعہ دھونے کی تاقید ہے سات کا عدد جو ہے وہ حدیث میں اور سنت میں بہت سی چیزوں میں بار بار آتا ہے لیکن یہ کہ سات بار دھونے کے علاوہ امام مالک کی رائی یہ ہے کہ اس برتن کو مانجنا بھی واجب ہے کچھ کے نزدیک اس برتن کو مٹی سے یا کسی اور رگڑنے والی چیز سے جیسے خوشک راخ وغیرہ کے ساتھ مانجنا کچھ کے نزدیک مستحب اور افصل ہے لیکن مالکی تصور میں اس کو مانجنا جو ہے وہ واجب حدیث نمبر ایک اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کتہ بزاتے خود چونکہ اس کا لعاب حرام اس کا لعاب ناپاک ہے تو اس کو گھر کے علاقے کے اندر اگر رکھا گیا جہاں وہ چلے گا پھرے گا اس کی وجہ سے نجازت ہوگی اگر شکاری کتہ ان کو جسے دھارے وے شکاری کتے ہیں یا پھر شیپرڈ ڈاگ جو گلہ بانی وغیرہ کے لیے بکریوں کے گلے کی حفاظت کے لیے اور یا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتے جو نگرانی کے لیے ووچ ڈاگز جو ہیں ان تین کاموں کے لیے کتے کو رکھنے کی اجازت دی گئی اور حدیث کے الفاظ ہے کہ جس گھر میں کتہ اور تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے دینے کھانے اور بیچنے سے بھی منع فرمایا حدیث نمبر 137 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کتے مسجد میں پشاپ کرتے تھے آتے جاتے تھے اور صحابہ اکرام وہاں کسی جگہ پر پانی نہیں چھڑکتے تھے یہ بلکل ابتدائی مدنی دور کا پیریڈ ہے اور یہ ایک مجبوری کی حالت تھی مسجد نبی جب بلکل ابتداء میں تعمیر ہوئی تھی تو ایک تو چھوٹی تھی پھر اس کی دیواریں بھی صرف اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ایک آڈلٹ مرد کھڑا ہوتا تھا تو اس کے سینے تک آتی تھی کوئی دروازہ نہیں تھا کوئی کواڑ نہیں تھی کوئی آنے جانے کی رکاوٹ نہیں تھی چھت بھی نہیں تھا فرش کے اوپر جو ہیں وہ نوکیلی کنکریاں تھی اور کچھا فرش تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے وہ خجور کے ایک قدرخت کے تنے پر مشتمل تھا تو اتنی سمپل سی اور سادہ سی عمارت اس کے اندر چونکہ کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا تو یہ جانور آتے جاتے تھے یہ مجبوری کی حالت تھی جس میں یہ معاملہ کیا جاتا تھا اور اس حوالے سے کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ زمین جس پر سورج کی مٹی پڑتی ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے اگر وہ سورج کی روشنی میں خوشک ہو جائے تو وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے باب نمبر ٹوئنٹی سیون حدث جو مخرجین یعنی قبل یا دوبر یعنی جسم کے شرمگاہ کے اگلے یا پچھلے حصے سے نکلے اس کا ناکس الوضو ہونا یہ پیچھے سے ہم بزاہت سے بات کر چکے ہیں حدیث نمبر وان تھرٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں ہے جب تک مسجد میں نماز کا منتظر ہے تا وقتے بے وضو نہ ہو جائے گویا ایک تو ناکس الوضو کے کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں پہ یحدث کے الفاظ ہیں اور پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جب ہوا خارج ہو جس میں بو یا آواز ہو لیکن جو دوسری بات اس حدیث میں پتا چل رہی ہے وہ نماز کی فضیلت ہے اور اس کا عجر ہے کہ ایک شخص ابھی نماز نہیں پڑھ رہا نماز کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ گیا اور وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے تو حدیث کی روح سے اسے اتنا ہی عجر لکھ دیا جائے گا اس ویٹنگ ان پیریٹ میں بھی جتنا ایکچلی نماز کے پڑھنے کے دوران لکھا جائے گا یہ نماز کی فضیلت اور اس کے عجر اور ثواب کا اندازہ اور ویسے بھی اگر ہم اور بھی حدیث مبارکہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر دس نہیں کیا دس گناہوں کی بخشش دس رحمتیں اور دس برکتیں شامل حال کرتی جاتی ہیں اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ مسجد میں چل کے آنے والا میرا مہمان ہے مسجد میں چل کے آنے والا میرا مہمان ہے اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے اور میرے مہمان پر اس کی مہمان نوازی کا حق یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے پہلے میں اس کے گناہ بخش دوں گویا یہ مسجد کا قیام اور مسجد میں جانے کا عجر ہے اور ویسے بھی نماز کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ پہلے جا کر انتظار کرنے والا اس حدیث کی روح سے ایسے ہے جیسے نمازی کی حالت میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس کا دل مسجد سے جھڑا ہے جامت کے دن جگہ دیے جائیں گے بخاری کی حدیث کی روح سے ان میں ایک کونسا ہے جس کا دل مسجد سے جھڑا ہے اسی طرح حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے پہلے والے کے لیے یہ عجر اور نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا ہے تصویحات کرتا ہے دعائیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا عجر ہے جتنا نماز کے پڑھنے کے دوران اور بعد میں بیٹھنے والے کے لیے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جب ایک شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ کی حکم سے اس کے پیچھے ایک فرشتہ اتنی دیر اس کے لیے بخش شر رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے ربی جعلیم قیم السلاتی و منذریتی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا ان نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور بنا دے ہمیں ان کا خسن ان میں خشو اور خضو اور ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے حدیث نمہ وان ترٹی نائن حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جمع کرے یعنی ازواجی تعلق قائم کرے لیکن انزال نہ ہو یعنی منی خارج نہ ہو تو کیا اس پر غسل ہے یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عزوے خاص کو دھو ڈالے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت زید کہتے ہیں چنانچہ میں نے یہ مسئلہ حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان سب نے مجھے یہی جواب دیا اسی طرح اگلی حدیث پہ اگر پڑھیں حدیث نمبر 140 حضرت عبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری آدمی کو بھولایا وہ اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے فرمایا شاید یہ کہ ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا اس نے کہا جی ہاں تب آپ نے فرمایا جب تُو جلدی میں پڑ جائے یا منی رک جائے یعنی انزال نہ ہو تو وضو کر لیا کر غسل ضروری نہیں ہے یہ دونوں احادیث جو بخاری میں 139 اور 140 حدیث اس کتاب الگزو میں بیان کی گئی ہے احادیث صحیح ہیں ان کی سند جو ہے وہ درست ہے لیکن یہ احادیث اب بعد میں آنے والی احادیث کے حوالے سے منسوخ ہیں کتاب الگسل میں اس کے بعد کے دور کی ایک حدیث موجود ہے صحیح حدیث موجود ہے کتاب الگسل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ حکم دیا کہ جب دخول ہو جائے یعنی محض پینیٹریشن ہو جائے چاہے منی خارج ہو یعنی انزال ہو یا منی رک جائے یعنی انزال نہ ہو محض دخول پر بھی غسل واجب ہے تو لہٰذا اس صحیح حدیث کی جو اس کے بعد کے دور کی ہے اس کے آ جانے کی بنیاد پر اب یہ دونوں احادیث منسوخ ہیں اور وہ شخص جس کو صرف دخول کا معاملہ صوبت میں ہو جائے منی کے خارج یا نہ ہارج ہونے کے باوجود غسل واجب ہے باب نمبر ٹوئنٹی ایٹ دوسرے کو وضو کرانا حدیث نمبر وان فورٹی وان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ رفاہ حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب باپس آئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزا پر پانی ڈالنے لگے گویا وضو کے لیے ہیلپ کرنا یا ہیلپ لینا دونوں جائز ہیں اور آپ وضو کر رہے تھے آپ نے اپنا مو اور دونوں ہاتھ دھوے سر اور موزوں پر مسا فرمایا موزوں پر مسا کا معاملہ آگے آتا ہے باب نمبر ٹوئنٹی نائن بغیر وضو کے قرآن پڑھنا حدیث نمبر وان فورٹی ٹو حضرت ابن عباس رضی اللہ ان سے روایت ہے یہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد ہیں حضرت عباس کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں لکب کیا ہے حبر العمہ ان سے روایت ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے انہوں نے کہا میں تو بستر کے عرض میں لیٹا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ اس کے طول میں لیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہرا رشتہ ہے ددیالی رشتہ ہے سسرالی رشتہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ کے گھر ہے آپ کو بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر ازواج متحرات میں سے روز کی کسی ایک دن باری ہوتی تھی اور آپ پھر مغرب کے بعد انہی کے گھر میں قیام کرتے تھے اور رات کو وہی پہ گزارتے تھے تو کوئی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خجرے میں قیام کریں گے اس رات اگر آپ ذرا تھوڑی سی اس حالت کو دیکھیں اگر کوئی آج کے دور کی خاتون ہوتی اور بھانجا اس وقت موجود ہوتا تو وہ ضرور ہی اپنے بھانجے سے چلتے بنو اب اپنے گھر جاؤ کا معاملہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں فرمایا اور نہ ہی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایسا معاملہ فرمایا یہ کیا پیغام ہے خسن سلوک کا خسن اخلاق کا دلوں کی کشادگی کا کسی کے دل آزاری سے بچنے کا پیغام دیا جا رہے بچوں کے ساتھ نرمی مخبت اور شفقت کا پیغام دیا جا رہے اور سب سے بڑھ کے رحم کے رشتوں کی اہمیت کا درس پتا چل رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ددیالی رشتے اور سسرالی رشتے یہ وہ جو دو سب سے نازک اور مشکل ہیں نبھانے آج کے معاشرے میں ان دونوں رشتوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ددیالی رشتے کا بندہ اور ایک چھوٹا سا سسرالی رشتے کا بچہ گھر میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ اس رحم کے رشتے کا پاس رکھا جا رہے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے اور پھر وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمائنا جو دل کی تنگی سے بچ گیا یہاں پہ دلوں کی تنگی نہیں ہے جو ازواج متحرات کے ہجرے تھے جو مسجد نبی کے اردگرد بنے میں تھے وہ بہت چھوٹے تھے اگر ہم تاریخ کی کتب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ امہات المومنین کے ہجرے جو ہیں وہ چار سے ہاتھ ہاتھ چار سے پانچ یا چھے ہاتھ چڑائی میں تھے اور آٹھ سے دس ہاتھ لمبائی میں تھے اور انچائی تو محض اتنی تھی کہ ایک ایڈلٹ مرد اگر کھڑا ہو کے اپنے بازو اوپر کرتا تھا تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا اور چھت جو ہے وہ بنی کس کی تھی کجور کی شاخوں وغیرہ سے چھت جو ہے وہ پتوں کے ساتھ بنی ہوئی تھی اور اس میں سے دھوپ اور پانی اکثر چھن چھن کے آتا تھا نہ دروازے تھے نہ کوئی کواڑ تھی تو بالکل ہی سادہ سا اور بریف سا سٹرکچر تھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دل میں جگہ ہو تو جگہ بن جاتی ہے اس کا یہاں پر ٹوٹل بڑا خوبصورت سا مظاہرہ ہو رہے دل میں تنگی نہیں تھی تو بھانجے کے لیے اور چچازاد بھائی کے لیے جگہ بن گئی اللہ ہمیں بھی دلوں کی تنگی سے بجائے سسٹم امپروائز کر لیا گیا لیکن بچے کو نکالا بھی نہیں گیا اور دلازاری بھی نہیں کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنت بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا یعنی عشاء پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر سو گئے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا نا تمہاری آنکھ کبھی حق ہے تمہاری جسم کبھی حق ہے تمہاری بیوی کبھی حق ہے تو یہ حق دینے کے لیے آپ کچھ دیر سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات ہوئی ہے اس سے کچھ کمو بیش یہ تحجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہونا ہے تحجد کا وقت یہاں سے بھی اور کتاب و تحجد میں بھی پڑھیں گے یا تو رات کی آخری تہائی ہے اور یا آدھی رات کے بعد ہے تو اس سے کچھ کموں بیش ہوئے تو آپ بیدار ہو گئے اور بیٹھ کر اپنی ہاتھیں ہاتھ سے ملنے لگے فطری طور پر معاملہ ہے بشری تقاض ہے کہ ظاہر ہے نیند سے آنکھیں بھری بھی ہوتی ہیں بوجل اور بھاری ہوتی ہیں تو آنکھوں کو ملنا یہ ایک فطری معاملہ ہے نبی بشر دے اور ویسے بھی اگر کوئی سو کر اٹھ کے آنکھیں ملے گا اور اس لیے ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی دی تو پھر کیا ہوگا وہ عبادت اور عجر کا ذریعہ بن جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علمران کی آخری دس آیات تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد میں بیدار ہوتے ہیں اس کی یہاں پہ دو سنتیں تو پتا چل رہی ہیں لیکن اگر میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بتا دوں ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ تحجد کے وقت اٹھتے تھے تو ایک تو پتا چلا آپ آنکھیں ملتے تھے پھر اس کے بعد سب سے پہلے جاگنے کی دعا الحمدللہ اللذی احیانا بادما ماتنا وعلیہ نشور اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر اور اس کے بعد حدیث کا وعدہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فرلی کہتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے کیونکہ تحجد کا وقت یہ وہ وقت ہے جس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور اس کو ادا کروں ہے کوئی جو جھولی پھیلائے میں اس کی حاجت روائی کروں ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخش طلب کرے اور اس کے سارے گناہ بخش دوں تو لہٰذا جب یہاں پر بندہ اللہ کی حمد و سنا کر کے تیسرا کلمہ جو ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کلمہ ہے تصویقہ وہ پڑھ کے جب اللہ مقفد لی کہتا ہے تو پھر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تیسرا کلمہ اور اس دعا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا کلمہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ثابت ہیں یہ دعا اور انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے بخاری کی آخری حدیث میں ایک اور دعا بھی ہے اور پھر سورہ الامران کی دس آیات سورہ الامران کی دس آیات صبح جاگتے وقت پہلی معاملہ ہے اور رات کو سورہ بکرا کی آخری دو آیات تو گویا یہاں سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے سار آپ تسبیح بھی کر رہے ہیں آپ دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں حالانکہ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا وضو آپ نے بعد میں کیا بھی حدیث میں ہم پڑھیں گے تو گویا ایک شخص جو وضو کی حالت میں نہیں ہے بے وضو ہے وہ زبانی قرآن تو پڑھ سکتا ہے زبانی قرآن ایک شخص بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے ذکر تسبیحات درود اور زبانی قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے بغیر وضو کے بھی حائزہ اور نفاس والی خاتون بھی پڑھ سکتی البتہ جنابت کی حالت میں یہ نہیں کیا جا سکتا تو بغیر وضو یا حیث اور نفاس کی حالت میں تعلق بالقرآن کے حوالے سے اگر میں مختصر سی سمری آپ کو دے دوں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اس کو سے مراد قرآن کی آیات اور قرآن کی جو ٹیکسٹ ہے قرآن کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا گویا بے وضوح قرآن کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور حیث اور نفاظ کی ناپاقی میں بھی قرآن کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس آیت کی تفسیر کی روح سے آراف فرق ہیں کچھ آئیمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے پھر قرآن کی جلد کو یا قرآن کے صفحوں کو بھی نہیں چھوا جا سکتا یہ سختی کی رائے ہے لیکن اس کے برخلاف کچھ آئیمہ اکرام کی رائے یہ بھی ہے کہ ہاتھ کو تو حیض نہیں انشاءاللہ ہم کتاب الحیض میں پڑھیں گے تو اس لیے قرآن کے جو باہر کا جو کور ہے اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے جلد کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے صفحے کے وائٹ حصے کو ہاتھ لگا کے اس کو ٹرن کیا جا سکتا ہے بغیر آیات کو ہاتھ لگائے اور یہاں گلپز وغیرہ پہن کر قرآن کو چھوا جا سکتا ہے تو گویا اس روح سے تعلیم کے حوالے سے حفظ کی دہرائی کے حوالے سے چھونا جو ہے وہ ایک خاتون اگر آیات کو ہاتھ لگائے بغیر وائٹ پارٹ آف دو پیج کو لگا کے ٹرن کرتی ہے تو کچھ آئمہ کی روح سے یہ کیا جا سکتا ہے یہاں گلپز پہن کے اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز جو تعلق بالقرآن میں سمجھنی ضروری ہے وہ قرآن کی تلاوت روان ناظرہ تلاوت جو ہم صبح کرتے ہیں روان ناظرہ تلاوت جنابت میں تو کسی شکل کا معاملہ نہیں ہے لیکن تعلیم کے لیے حفظ کی دہرائی کے لیے اگر ایک شخص وضو کی حالت میں ہے یا جیسے ہم ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں سفر کی حالت میں یا کیسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اسی وقت فوراں وضو نہیں ہو سکتا تو ایک شخص جس نے پہلے وضو کیا تھا لیکن تلاوت قرآن کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو نہیں کر سکتا یا وہ وضو اس وقت کرنا چاہ نہیں رہا وقت تھوڑا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو ایسا بغیر وضو کا شخص کچھ آئمہ کی رائے کے مطابق آیات کو ہاتھ لگائے بغیر آیات کو ٹچ کیے بغیر وہ ناظرہ روان قرآن پڑھ سکتا ہے یہ بغیر وضو کے ناظرہ قرآن پڑھنے کی اجازت کچھ آئمہ کے نزدیک موجود ہے البتہ ہائزہ یعنی پیریٹز والی خاتون اور نفاس والی خاتون جو ہیں وہ ہاتھ لگائے بغیر روان ناظرہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی روان ناظرہ قرآن ہائزہ اور نفاس والی خاتون نہیں پڑے گی صرف اپنے سبق کی دہرائی وغیرہ کے لیے یا خفز کی دہرائی کے لیے توڑ توڑ کر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے توڑ توڑ کر پڑھنا یعنی ایک حرف دیکھ کر پڑھ لیا دو حرف جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیے یا پھر یہ کہ تھوڑا سا پڑھا پھر چھوڑا پھر پڑھا پھر چھوڑا یہ توڑ توڑ کر ہائزہ اور نفاس میں تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اسی طرح اب زبانی قرآن کا پڑھنا اس سے بھی پتا چلتا ہے اور ویسے بھی ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ زبانی جس کو جتنا قرآن میسر ہے سورہ رحمان پوری یاد ہے سورہ بقرہ پوری یاد ہے تو جتنا زبانی قرآن میسر ہے وہ سارے کا سارا زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے تسبیحات صبح و شام کے اس کا دیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا لیکن اسی طرح سننا اور لسننگ بھی سننا اور لسننگ بغیر وضو کے بھی اور حیظ اور نفاس میں بھی کی جا سکتی ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وضو کرنے سے پہلے زبانی سورہ علمران کی آیات پڑھی اس کے بعد ایک لٹکیوی پرانی مشک کی طرف کھڑے ہو گئے آپ دیکھیں حجروں میں سیٹ اپ کتنا سٹرکچر کتنا سمپل ہے اور کتنی سمپلسٹی ہے گھروں میں مشک کی طرف کھڑے ہو گئے اس میں اچھی طرح سے وضو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی سننا جو فجر پہ ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو برطن میں ڈالنے سے پہلے دھوتے تھے اور حدیث میں اس کی تاقید بھی آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تمہارا ہاتھ رات کو کہاں اور کہاں گیا پھر اس کے بعد آپ مسواک کرتے تھے اور پھر آپ وضو کرتے تھے اور فجر یا صبح کے وضو کے لیے آپ نے ناک میں تین دفعہ اچھی طرح پانی چڑھانے اور ناک کو تین دفعہ جھاڑنے کی تاقید فرمائیے کیونکہ شیطان ناک کی جڑ میں رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد وضو کیا اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں بھی اٹھا اور جیسے میں نے آپ نے کیا تھا میں بھی ویسے کرنے لگا میں آپ کے پہلے پہلوں میں کھڑا ہو گیا کیا حصول پتا چلتا ہے بہت امپورٹنٹ سے حصول ہے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو رول موڈل بن کے دکھانا ذاتی نمونہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے سب سے افیکٹیو طریق بچے نے وہی کیا جو انہوں نے بڑے کو کرتے ہوئے دیکھا تو لہٰذا اپنا اپنا پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ دوسری بات یہ کہ بچے کس سے پک کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ سے اپنی صوبت سے اپنے محول سے اپنی کمپنی سے پک کرتے ہیں یہاں پر جس صوبت میں رہ رہے ہیں جس کمپنی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تحجد کی نماز ہوتے ہوئے دیکھئے تو تحجد کی نماز پڑھنے لگے تو لہٰذا انوائرمنٹ صوبت اور کمپنی اتنی امپورٹنٹ ہے ہم ذرا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے بچے کس سے پک کرتے ہیں اور کس صوبت کو ایکسپوزڈ ہیں ان کی کمپنی کیسی ہے آج کے یہ سکول جہاں پہ ہم اتنی فیصے دیکھیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں کی ٹیچرز ان کو تو باقاعدہ مجبور کر کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بے ہیائی کے لباس ہیں نیم موریاں لباس ہیں غیر ساتھے لباس ہیں ظلفے کھلی ہیں ہیئر سٹائل بنے ہوئے ہیں اور پھر ہر قسم کا میک اپس اور پرفیومز اور سب کچھ اور اس کے بعد پھر جو اندازے گفتگو بھی ہے اور جو چال کا طریقہ بھی ہے بلکل موڈلز کی طرح وہ کیٹ ووک کرتی بھی نظر آتی ہیں تو بچے کیا دیکھ رہی ہیں ہماری بچیاں کس محول میں کس صوبت میں کس انوائرمنٹ میں جو دیکھیں گی وہ اپنانے پر دل کرے گا جو دیکھیں گی وہ اس سیکھیں گی اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور ہمارے اولادوں کے ایمان اسلام اور حیاء کی حفاظت فرما اور ہماری رہنمائی بھی فرما تو حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالی انہیں فرماتے ہیں میں بھی اٹھا ہوں جیسے آپ نے کیا تھا میں بھی کرنے لگا میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا یعنی نماز تحجد کی ساتھی پڑھنے لگے آپ نے دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دائیں کان پکر کر اسے مروڑنے لگے گویا یہاں سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ تحجد کی نماز اور نفل نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے دوسری بات یہ کہ دو لوگوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے ایک بچہ ایک بڑے کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہوتا ہے جب دو لوگوں کی جماعت ہوتی ہے تو مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے نہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوتے اور کس طرف کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ پتہ چل رہے ہیں حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب منتقل کر دیا گویا جب دو لوگوں کی جماعت ہو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے لیکن اگر تین ہو جائیں تو پھر امام آگے اور مقتدی پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک اور رسول جس کو میں آگے بھی ریفر کروں گی کہ نفل نماز نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹا کے حضرت عباس عزی اللہ تعالیٰ ان کے کان سے آہستہ سے محبت سے پکڑ کے ان کو دائیں جانے منتقل کر دیا گویا نفل نماز میں اور تحجد میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نظر آ رہا ہے کتاب تحجد میں میں اس پہ بات کروں اور پھر اس کے بعد آپ نے تحجد کی دو دو رکتیں پڑی تحجد میں جتنی بھی رکتیں تھیں وہ دو رکتوں کے بعد سلام سے پڑنا اور نوافل سارے جب بھی پڑے جائیں گے کبھی چار یا تین رکت کر کے پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے ہمیشہ ان کو دو دو کر کے پڑنا پھر دو رکتیں پڑی پھر دو رکتیں 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 کل بارہ رکتیں ادا کی پھر وطر پڑا بعد ازان لیڈ گئے یہاں تک کہ معزن آپ کے پاس آیا یعنی آزان کی آواز آئی اس وقت آپ کھڑے ہوئے ہلکی پلکی دو رکتیں فجر کی سنتیں پڑی پھر باہر تشریف لے گئے اور نماز فجر پڑی یہاں پر بارہ رکتوں کے بعد تین وطر پڑنا جو بتایا جار ہے اصل میلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی ابتدائی زندگی میں بیس رکتیں ابتدائی حیات طیبہ میں آپ نے بیس رکتیں پڑی ہیں تحجد کی دو دو رکتیں کر کے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد والی زندگی میں آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ غالب روٹین ہے وہ آٹھ رکتیں دو دو کر کے پڑنا تو کوئی آٹھ سے لے کے بیس تک جتنی رکتیں بھی پڑی جائیں لیکن بیس رکتیں پڑھتے کے دور کے بعد آٹھ رکتیں پڑھنے والے دور میں آپ نے بیس کو منسوخ نہیں بتایا تو کوئی آج جو بیس پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے لیکن ابتدائی دور کی سنت ہے لیکن جسٹ مور کلوز تو سننا اور جسٹ کلوز تو دی لیٹس سننا آف تا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکتیں پڑھنا ہے لیکن منسوخ کچھ بھی نہیں ہے آٹھ سے لے کر بارہ تک سارے پڑھنے والے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھتے ہیں یہ اپنی سہولت اور اپنی حالت کے مطابق ہیں اس میں تنازہ کرنا جھگڑا کرنا اور پھر اس پہ فرقے اور اس پہ گروہ اور دھڑے بندی بنانے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل پر خلاف ہے باب نمبر تھرٹی تمام سر کا مسا کرنا حدیث نمبر 143 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کیا تم مجھے دکھا سکتے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو پاکی اور طہارت کی کتنی فکر ہے وضو کا طریقہ سیکھنے کی کتنی فکر ہے اور ان کی کانورسیشنز ان کے ڈائیلوگز ہیں آج ہم کن چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم نے جھوڑا کہا سے لی ہے تمہاری لپسٹک کا کیا شیڈ ہے تمہارے ڈائیمنڈ کا کیا سائز ہے تمہاری گاڑی کا کونسا موڈل ہے ہاں کک تم نے کتنا پے کرتی ہے اور کک تمہارا کونسا ہے مطلب ہمارے سوال دنیاوی نوعیت کی ہے کیونکہ ترجیحات اور محبتیں دنیاوی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا سکتے ہو کہ وضو کیسے کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں اور پھر وہی بات ہے پھر انہوں نے پانی مگوایا اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا انہیں دو مرتبہ دھویا پھر تین مرتبہ کو لیکی ناک میں پانی ڈالا اپنے موہ کو تین مرتبہ دھویا پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دو دو مرتبہ دھویا بعد ازاں دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسا کیا آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے مسا سر کے ابتدائی اسے سے کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے پھر دونوں کو وہیں سے واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے گویا ایک تو یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں صحابہ اپنا طریقہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں جب ان سے کوئی بات پوچھتا تھا تو اپنے علم اگر ہوتا تھا تو بخل نہیں کرتے تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور پھر جو ایک اور بات بہت اہم پتہ چل رہی ہے کہ وضو کے آزا کو لازم نہیں ہے کہ سب کو تین ہی دفعہ دھوئے آ جائے جیسے اس دن میں میں نے آپ کل بھی میں نے آپ کو حدیث بنائی تھی آپ نے ایک دفعہ ایک دفعہ دھوئے ایک موقع میں آپ نے دو دفعہ دھوئے ایک موقع پر آپ نے تین دفعہ دھوئے اور یہاں پر کیا ہے اب کچھ آزا کو ایک دفعہ کچھ کو دو دفعہ کچھ کو تین دفعہ کچھ کو فرق فرق میں دھو رہے اصل میں یہ سب کو جانا بہت ضروری پریکٹیکالٹی کے لیے اور مختلف مشکلات کی حالتوں کے لیے وہ جو کہا گیا کہ وضو کے آزا کو ایک دفعہ دھونا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر پانی تھوڑا ہے پانی تھوڑا ہے اور بہت ہی کم ہے اور وضو کرنا ہے ایک نے بہت سونے تو پھر پہلا بندہ آ کے تین تین دفعہ دھو کے گزر گیا تو باقیوں کے نماز رہ جائے گی یا پانی اتنا کام ہے پہلے ہی اس کو تین دفعہ دھویا تو باقیوں سے رہ جائیں گے اور پھر کئی دفعہ کوئی شخص بہت بیمار ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے بیڈ ریڈن ہے فالج والا مریض ہے خود توہیلی نہیں سکتا کوئی معاونت کرتا ہے یا کوئی بہت ہی ضعیف اور لاغر ہے اس کے لیے ایک دفعہ دھونا بھی مشکل ہے تو شریعت نے اجازت دے دی اگر ایک دفعہ بھی دھو گے تو گویا اس لیے یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ ایک دو تین جتی مرضی دفعہ دھو سکتے ہیں دھو لیں یہ مجبوری کے لیے چھوٹا لچک دی جاری ہے ورنہ مستحب تین کو بتایا جاری ہے اور پھر یہ بھی کامبینیشن یاد رکھنے ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ہم وضو کے کرنے میں آزا کو شروع میں تو تین دفعہ شروع کریں تو بس اب ضروری ہے کہ اب میں نے تین کی گنتی شروع کر دیا تو تین کا پہاڑا پڑھ کے ساروں کو تین ہی سے دھونا ضروری ہے نہیں اگر میں نے ہاتھ کو مو کو کلی میں ایک دفعہ کی یا ناک میں دو دفعہ ڈال ہے چہرے کو ایک دفعہ دھوئے یا دیپینڈنگ کے کوئی حصہ زیادہ گندہ ہے اس کو تین دفعہ دھو لیا کسی کو ایک دفعہ دھو لیا تو دس کن آل بھی مکسٹ اپ یہ اتس اس اگین پریکٹیکل ٹو نو فور ار پریکٹیکل سیچویشن آپ دیکھیں کہ ہم تین دفعہ شروع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی نل میں پانی کمانے لگتا ہے اور لائٹ بھی چلی جاتی ہے پانی نہیں آئے گا اب ہلکا ہلکا آ رہا ہے باقی کے عذا کو ایک دفعہ دھو کے اپنا وضوع پورا کر لیجئے یہ تب ہی ہوگا جب ہمیں حدیث کی گہرائی سے علم ہوگا تو جہاں جہاں نرمی اور سہولتے ہیں وہ لوگوں تک ضرور بتایا کریں اور سر کا مسہ جو ہے وہ بہرحال کبھی بھی تین دفعہ نہیں ہے سر کا مسہ ایک ہی دفعہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور اللہ نے بھی وم صحوبی رعوسکم جب کہا ہے تو سر کا مسہ ایک ہی دفعہ کیا جائے گا البتہ پورے سر کا مسہ ہے سر کا مسہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ پیشانی جہاں پر بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر پیچھے گدی تک آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے آنا کچھ لوگوں کے آئیمہ کی رائے میں یہ بھی ہے اسے ثابت نہیں ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پورے سر کا مسہ ہے آگے سے پیچھے جانا کے ساتھ فرضیت ادا ہو جاتی ہے لیکن پیچھے سے آگے واپس لانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو گویا اگر خواتین پیچھے سے آگے نہ بھی لائیں تو صرف اگر آگے سے پیچھے لے جائیں تو ان کی فرضیت ادا ہو جائے گی پیچھے سے آگے لانے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو پورے ہی بالوں کو الٹانا جو مرد تو کر سکتے ہیں یہاں اس کو ٹیپ کر کے واپس لانا اور یہاں پھر اس کو سائیڈ سے کر کے کان کا مسہ کرنا کان کا مسہ کرنا جو شاید میں نے ابتدائی لیکچر میں نہیں بتایا یہ کچھ کی نزدیک سنت ہے اور کچھ کے نزدیک اس کو سری میں شامل کر کے فرائز وضوح میں شامل کیا گیا باب نمبر تھرٹی وان لوگوں کے وضوح کے باقی ماندہ پانی کو استعمال کر لینا حدیث نمبر وان فورٹی فور حضرت ابو جخیفہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہے راستے میں آپ نے کہیں سٹاپ آور کیا تو صحابہ میں سے کسی کے گھر آپ وہاں پر روک گئے وضوح کا پانی آپ کے پاس لائے گیا آپ نے وضوح فرمایا اور جب آپ نے وضوح کیا تو لوگ کیا کرنے لگے آپ کے وضوح کا باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر مننے لگے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخر اور اثر کی دو دو رکتیں پڑی اور دوران نماز آپ کے سامنے ایک برچی گاڑی گئی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنی چیزیں پتا چل رہی ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کیا کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سفر ہے اور سفر کے دوران سٹاپ آور میں آپ رکے ہیں لیکن کیا ہے نہ وضوح چھوٹ رہا ہے نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ باجماعت چھوٹ رہی ہے تو گویا وضوح کی نماز کی اور جماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو نہ جعیلت قروتعینی فیس صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے ہر سیٹویشن میں ہر جگہ نماز جماعت اور وضوح کہیں بھی نہیں چھوٹ رہا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کونسی پڑھی ہے سفر میں نماز قصر ہے نماز قصر میں رکتیں آپ نے دو دو کر کے پڑھی ہیں یعنی زہر کی چار فرض کو بھی دو کر دیا ہے اور اثر کے چار فرض کو بھی دو کر دیا گویا نماز قصر میں فرض رکتوں کو گھٹا دیا گیا ہے اور پھر ان کو جمع کیا گیا ہے متفرق واقعات سے زہر اور اثر کو جمع کر کے پڑھنا اور ادھر عشاء اور مغرب کو جمع کر کے پڑھنا حیاتِ طیبہ کے متفرق واقعات سے ثابت ہے اور یہ صرف حج کے موقع پر نہیں اس کے علاوہ بھی نظر آتا ہے اور ویسے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ نے قصر میں جمع کی تو اس میں کیسے کیا آپ نے جماعت بھی کروائی اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ آزان بھی پکاری گئی تھی حقامت بھی کروائی گئی تھی جماعت بھی کروائی گئی تھی اور نماز کی ترتیب بھی رکھی گئی تھی اول نماز کو پہلے پڑھا گیا تھا بعد والی نماز کو بعد میں پڑھا گیا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی سنتیں اور نوافل ادا نہیں کیے یہ جو برچی گاڑی گئی ہے یہ امام کے آگے سترے کے لیے گاڑی گئی ہے اور یہ جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے باقی پانی کو لے رہے اور اپنے بدن پر مر رہے ان سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ وضو کا مستعمل پانی یعنی وہ پانی جس کو کسی نے وضو کے لیے استعمال کیا ہے اس میں ہارٹ ڈالا ہے اسی میں لپ لے لے کر کلیاں کی ہیں اور ناک میں ڈالا ہے پانی تو اس سے جب پانی بار بار اپنے لپ سے نکالا گیا ہے تو وضو کا جو مستعمل پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے آپ نے لوگوں کو لینے سے منع نہیں فرمایا اور صحابہ اکرام نے جو یہ بدن پر پانی ملا ہے تو اس میں آپ نے انسٹرکشنز نہیں دیں دیں یہ لے لو میرا باقی کا پانی اور اس کو مل لو تاکہ تمہیں شفا ہو جائے اور تم طاقتور ہو جائے اور تم تندرست ہو توانہ ہو جائے یہ آپ نے انسٹرکشن نہیں دی تھی اور نائی صحابہ اکرام نے اس کام کے لیے اس پانی کو استعمال کیا کہ بوتلوں میں ڈال دیتے کہ ہم اپنے گھر میں جا کے بیماروں کو پلائیں گے یا اپنے کاروباروں کے دکانوں کے اوپر چھڑکیں گے کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ صرف محبت عقیدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خواہش میں تھا حضرت حدیث نمبر 145 حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے صحابہ اکرام کا وہی طریقہ جو بار بار نظر آتا ہے جو غم پریشانی بیماری مشکل ہوتی تھی نہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ہم اگر دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ہمیں ہمارے پاس حدیث اور سنت کی کتابوں کے خزانے تو موجود ہیں تو ہمیں جب زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی دشواری کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی خاجت کوئی رکاوٹ کوئی رہنمائی چاہیے تو پھر کس کی طرف رجوع کرنا ہے آپ کا چھوڑا وہ قرآن انی ترکتو فی کم شیین میں اپنی پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ والسنتی تو اپنی زندگی کے ہر مسئلے اور زندگی کے ہر شعبے اور سفیر کی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن اور خدیث ہی کی طرف رہنمائی لینی ہے اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنی بھرکت ہے امیر غریب مرد عورت بچے بوڑے سب آپ کے پاس آرہے ہیں آپ کتنے آپ کتنے آپ کے وقت میں کتنی بھرکت ہے کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے کوئی تکبر ہی نہیں ہے اور کتنی خبرگیری ہے اور کتنا مساوات ہے اور ویسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کسی سوالے کے پاس کسی نیکوکار کے پاس زندہ شخص کے پاس دعا کے لیے جانا اس کا تصور موجود ہے بیمار بھانجے کو لے گئے تو آپ جب ایک خاتون صحابی آپ نے بھانجے کو لے کر آ رہی ہیں بیمار ہیں تو آپ نے کیا کہا آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی کوئی آپ بیمار کے ساتھ شفقت کرنا بیمار کے لیے دعا کرنا اور بچوں کے ساتھ محبت کرنا اور بچوں کو دعائے خیر دینا پھر آپ نے وضو فرمایا میں نے آپ کے وضو کا پچھا پانی پی لیا اصل میں صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے محبت ڈالی ہوئی تھی کہ یہ وہ ریفلیکشن نظر آ رہی ہے پھر میں آپ کے پشت پر کھڑا ہو گیا اور محر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندوں کے درمیان چھپر کٹ کی گھنڈی کی طرح تھی محر نبوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور یہاں پر تو حضرت سائب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کندوں کے درمیان تھی اور چھپر کٹ کی گھنڈی کی طرح تھی ایک جگہ ان کی حدیث حضرت سائبی کے روایت سے آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی ایک اور صحابی نے فرمایا کہ وہ چکور کے انڈے کے برابر تھی ایک اور صحابی نے فرمایا کہ وہ ذرا بائیں گھنڈے کے قریب تھی اور ابریوی ایک سرخ رنگ کی رگ کی طرح تھی وہ کسی نے ایک اینگل سے دیکھا کسی نے دوسرے اینگل سے دیکھا بہرحال ایک گلٹی کی طرح کی ایک تھوڑی سی پرومننس تھی تو جونوں کندوں کے درمیان تھی اور چھوٹے برڈز کے انڈوں کے برابر ایک پرومننس تھی اور یہ وہ نشانی ہے علامت کی جو اہل کتاب کی کتابوں میں بھی موجود تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انبیس کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت سلمان جو ہیں یہ ایران کے رہنے والے تھے اور ان کے والد مجوسی تھے آتش پرستے اور ایران کا ایک آتش قدہ جو تھا اس کے نگران تھے اور یہ کیلے بیٹے تھے حضرت سلمان اور بہت ہی لادلے تھے اور باپ کی نکلنے نہیں دیتا تھا تو ایک دن انہوں نے کہیں آج جانا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت سلمان کو کہا آج آتش قدے کی نگرانی کیلئے آپ چلے جائیں اب بیٹے کو جب نکالا تو رستے میں انہوں نے ہم سنی کرسچنز کی تو وہ بہت ہی اچھی لگی اور بس چرچ پر رو گئے اور وہ ہی سن کے واپس آگے واپس آگے باپ نے پوچھا کہ کیا کیا تو انہوں نے کہا میں تو وہاں پہ گیا ہی نہیں تھا میں نے تو رستے میں فلاں فلاں سنائے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے باپ کے فوراں ہی کان کھٹ گئے تو یہ تو دین سے مجوسیت سے کہیں عیسائیت کی طرف منتقل نہ ہو جائے سختی سے منع کیا ڈانٹا خفا ہوئے لیکن بس اب وہ لاؤ لگ گئی تھی اور وہ کلام جو تھا وہ اچھا لگا تھا پھر جانے لگے باپ کو پتا چلا تو پھر الٹیمیٹلی کیا کیا یہ جو مشرکتے ہیں یہ بھی اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کرتے تھے آج ہم نے اولادیں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں بہرحال ہم نے اولادیں بھی کھلی چھوڑی ہوئی ہیں اور اپنے گھروں میں یہ میڈیا اور انٹرنیٹ اور کیبلیں بھی ساری کھلی چھوڑی ہوئی ہیں یہ مجوسی کو دیکھ لیں کہ اپنے بیٹے کے دین کی حفاظت کیلئے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو قید کر لیا کہ کہیں اب جا کے عیسائیوں کا وہ سارا کلام نہ سنیں اور مجوسیت سے پھر نہ جائیں لیکن اب ان کو تو اللہ کے کلام کی لولہ لگ گئی تھی اب وہ خطو کتابت کے ذریعے عیسائیوں کو کہا کہ جب تمہارا کافلہ کہیں جانے لگے گا تمہارے پادریوں کے پاس مجھے بتانا جب خبر ملی تو یہ رسیاں تڑوا کے اپنی زنجیریں تڑوا کے بھاگ گئے ایک مشن دوسرے تیسرے پادریوں کے پاس جاتے جاتے رہے حق کے مسافر حق کی طلب اور تڑپ میں نکلنے والے مجوسیت سے نکلے اور عیسائیت میں گئے اور پھر دین کو تلاش کرتے کرتے عیسائیت میں بلکل چینج ہو چکی تھی اور تحریف کا شکار تھی پھر فائنڈی جب آخری پادری کے پاس پہنچے تو اس نے کہا انہیں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اصل دین ہے کام پہ مجھے کام ملے گی صحیح رہنمائی تو اس عیسائی ہے اس عیسائی نے کہا کہ اب عیسائیوں کے پاس بھی مشن کے پاس بھی اب صحیح دین نہیں ہے تو تم ایسے کرو کہ ایک علاقے میں سیاہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے کھجور کے درختیں ان کے دونوں کندوں کے درمیان جو ہے وہ نبوت کی مہر ہوگی اور وہ صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن توفہ اور حدیعہ قبول کریں گے تو حضرت سلمان فارسی جب بھاگتے بھاگتے فرار کرتے کرتے پہنچے تو یہ مدینہ پہنچ کے اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دور سے وہ سیاہ سنگلاخ پہاڑیاں دیکھیں تھی تو میں خوش ہو گیا تھا کہ میں اس علاقے میں پہنچ گیا ہوں پھر مدینہ آئے تو کھجوروں کے باگ دیکھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس دن مدینہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ نبوت کی مہر دیکھی اور مجھے تصدیق ہو گئی کہ یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں پھر اگلے دن وہ کھجوریں لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ بالیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں آپ نے حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دے دیں اور خود نہیں تناول فرمائیں اگلے دن آپ لائے اور آپ نے فرمائے یہ توفہ اور ہدیہ ہے کھجوروں کا آپ نے خود بھی تناول فرمائیں اور صحابہ اکرام کو دیں اس دن پھر حضرت سلمان فارسی جب چاروں پانچوں Michaفرمیشنز ہوئیں لوگ ہیں جن کی جنت منتظر ہے ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت یاسر ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہے کیونکہ ان کا یہاں پہ کوئی قبیلہ نہیں تھا تو آپ نے ان کو اناپ کر کے اپنا فیملی میمبر انان کیا انہوں نے اس بیت اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو مہرن ہے اس کا تذکرہ کیا باب نمبر 32 مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا حدیث نمبر 146 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت سب مل کر ایک ہی برطن سے وضو کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے ویسے تو قرآن میں عورتوں کو یہ حکم دیا نا وَقَرْ نَفِي بَيُوتِكُنَّا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے بیٹھو ٹک کے اپنے گھروں میں بیٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مستور رہنے کے قابل ہے جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے تو انسٹرکشنز تو بہت کلیر ہیں اور ازواج متحرات بھی ضرورت اور حاجت کے تحت نکلتی تھی لیکن اس کے باوجود مسجدوں میں جاتی تھی مسجدوں میں جاتی تھی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں میں جانے سے مت روکو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں جانے سے مت روکو تو وہ اپنے پردے کی حدود کے اندر جاتی تھی لیکن مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کی فری مکسنگ اور اختلاعات کو بڑی اچھے طریقے سے روکا گیا تھا عورتوں کی صفحے پیچھے ہوتی تھی مردوں کی صفحے آگے ہوتی تھی اور مخلوط محفل کہیں بھی پرمیسبل نہیں ہے اگر این پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی جانے والی نماز صحابیات کا مسجد میں ہونا وہاں پر بھی مخلوط محفل پسندیدہ نہیں ہے وہاں بھی اختلاعات اور فری مکسنگ پسندیدہ نہیں ہے تو پھر وہ معاشر کے کسی سٹرکچر میں شادیوں میں بیعہوں میں سکولز میں کالجز میں کیفیٹیریاز میں جو فری مکسنگ ہے وہ شریعت کا رنگ نہیں ہے بہرحال اتنی زیادہ وہ اتیار تھی کہ عورتوں کی صفحے پیچھے ہوتی تھی مردوں کی صفحے آگے ہوتی تھی اور پھر تاقید تھی کہ جب سلام پھیرا جاتا تھا تو مرد اپنی جگہ پہ رہتے تھے عورتیں پہلے نکل جاتی تھی اور صحابیات فرماتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے آدھا رستہ تک پہنچ چکے ہوتے تھے تو پھر مسجد نبی کے دروازے سے باہر نکلتے تھے لیکن یہاں پر اس کی بالکل کانٹریڈکٹری تصور ہے اصل میں کانٹریڈکٹری نہیں ہے تطبیق اور مطابقت یوں ہیں کہ برتن ہے کہنا لیکن برتن ایک وقت میں پہلے مرد استعمال کر کے چلے جاتے تھے اور پھر اگر وہی برتن ہوتا تھا تو عورتوں کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو استعمال کر لیتے تھے اصل بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ مرد عورتیں یا سارے لوگ ایک ہی وضو کے برتن سے پانی استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے استعمال کیاوا پانی مستعمل یا یوزڈ وضو کا پانی ناپاک نہیں ہوتا اس کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے اب تو نہیں لیکن پچھلے دور میں وہ مسجدوں کے اندر وہ سہن میں ہاؤز ہوا کرتے تھے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے although it is stagnant اور static water لیکن پھر بھی وضو کا مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا ہماری شریعت میں تو وہ شیرنگ کا concept یہاں تک ہے نا کہ کھانا بھی ایک برتن میں سے کھایا جاتا ہے اسے آجزی ہے انکساری ہے اور پھر کھانے میں برکت ہے بانٹ کے کھاتے ہیں اور پھر یہ کہ بہت زیادہ کھانا آسانی سے سہولت سے سیٹلن ہو جاتا ہے باب نمبر 33 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو کے باقی ماندہ پانی کو بے ہوش پر چھڑتنا حدیث نمبر 147 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں سخت بیمار تھا کہ میں کوئی بات سمجھ نہیں سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثوہ میں صحابہ اقرام کی عیادت کا نمونہ پتا چل رہا ہے گویا جو آپ نے مجھے اور آپ کو اور امت کے افراد کو عیادت کی فضیلت بتائی ہے وہ آپ عملی طور پر کر کے دکھا رہے ہیں حدیث اور سنہ میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی کالو فیل کا تضاد حیات تیبہ میں وات سو ایور نظر آتا ہی نہیں اگر امت کے افراد کو آپ عیادت کی فضیلت میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہ بخش جاتے ہیں جب مومن دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح جاتے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اور اگر شام کو جاتے تو اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخش اور احمد کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو ہمیں صرف تاقید نہیں کیا آپ خود صحابہ اقرام کی کسر سے عیادتیں کرتے اور بیمار پورسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کی صحابہ سے محبت کتنی ہے آپ کے وقت میں برکت کتنی ہے آپ کی زندگی میں آزی اور ان کے ساری کتنی ہیں اللہ میں یہ سارے نمونے اپنانے کی توفیق عطا فرما بہت بیمار تھے آم نے آکے وضو کیا وضو نماز تو ہر جگہ ہے نا عیادت پہ جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں میمان بن کے جا رہے ہیں کسی چیز پہ نا وضو نماز آپ کی زندگی میرا آئے جب آپ نے وضو کیا وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا یہ بھی تبرک کے لیے نہیں کیا گیا تھا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے ہوش پر بھی پانی چھڑکنا اور جو بیمار بخار والا اس پر بھی پانی کا تصور ہمیں ملتا ہے اور یہ بڑی میڈیکل اور سائنٹفک سا تصور میں نے ارز کیا جب ان کو ہوش آئی تو صحابی فرماتے ہوش آنے کے بعد اتے بیمار ہیں ذرا سی ہوش آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وارش کون ہوگا میں تو کلالہ ہوں تب آیات وراست نازل ہوئی تو گویا حضرت جابر بن عبداللہ کلالہ تھے کلالہ اس مید کو کہتے ہیں جس کے والدین یا اوپر یعنی دادا دادی وغیرہ کوئی بھی حیات نہ ہو تو اس کو اور نیچے اس کی اولاد نہ ہو جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے والدین ہے نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی ایسی مید کو کلالہ کہتے ہیں حضرت جابر کلالہ تھے ان کو اپنی وراست کے بارے میں فکر تھا گویا فکر اور سوال جو ہے نا اس کے غم اور اس کی فکر اور اس کی کانشنس کے پیمانے کا اظہار کرتے ہیں تو صحابہ اکرام اللہ کی حدود کے بارے میں پریشان ہے اللہ کے قوانین کو جاننے اور صحیح طور پر ان کی فرما برداری پر پریشان اور وراست کے اقامات کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی پتا چل رہی ہے اور صحابہ کی امیت پتا چل رہی ہے کہ وہ سوال کرتے تھے تو قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھی ان کی زندگی میں مسائل آتے تھے تو اللہ ان کو جواب دیتا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدود اللہ کے بارے میں حساسیت اپنانے اور وراست کے اقامات کو صحیح طریقے سے رائچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر 34 ٹپ لگن سے غسل اور بزو کرنا حدیث نمبر 148 حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا جس کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کے لیے چلا گیا صرف چند روگ رہ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برطن لایا گیا جس میں پانی تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اپنی ہتھیلی بھی اس میں پھیلانی سکتے تھے لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اسے وضو کر لیا حضرت انس رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا اس وقت تم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے فرمایا اسی سے کچھ زیادہ تھے یہ وہی عارضی سا موضع ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا حدیث نمبر 149 حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا آپ نے اس سے ہاتھ اور مو دھویا اور کلی کی حدیث نمبر 150 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہیے کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے سب نے آپ کو اجازت دے دی یہ مدنی دور کی حدیث ہے حیاتِ طیبہ کے آخری ایام ہے تیرہ سنے ہجری مرض الموت سے پہلے آپ کے وسال مرض الموت سے پہلے کے کچھ دین ہے آپ کو بہت زیادہ شدید تکلیف تھی اور جب تکلیف کا آغاز ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور آپ کے سر میں بہت شدید درد تھی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میرے بھی سر میں درد تھی آپ تشریف لائے تو میں نے فرمایا ہائے میرا سر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ عائشہ یوں کہو میرا سر کیا نہیں آپ نے بتایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو شدید بخار ہوا تو پھر کچھ دیر تو آپ بیماری کی انیشل ڈیس میں تو آپ جس جس زوجہ مطرمہ کی باری تھی یہ عدل کا حال دیکھئے آپ کچھ دیر تو وہ باری کا لحاظ رکھتے رہے لیکن جب بیماری بڑھ گئی تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کیونکہ یہ ظاہر جوان بھی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بھی تھی آپ نے اجازت مانگی تو سب نے اجازت دے دی تب ہی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نکلے اب ذرا کیفیت دیکھئے گا کہ حجرے سے نکل کیسے رہے اور پھر نکل کس کام کے لیے رہے پھر آپ کو اہمیت سمجھ آئے گی اکیلے خود اٹھ کے تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نکلے ہیں اور سہارے کے باوجود بھی حالت کیا ہے کہ آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے آپ کی بیماری اور زیادہ ہوگی یہ کس کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں نماز کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ باجمار ازان پکاری گئی اور حکامت پکاری گئی آپ نے پردہ ہٹایا تب آپ اٹھے اور آپ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر گھسیٹتے ہوئے اپنے پاؤں کو باجمار نماز کے لیے حاضر ہوئے مطلب یہ کس سے محبت ہے نماز سے محبت ہے باجمار سے محبت ہے اور پھر مسجد کی محبت مطلب اتنی شدید بیماری میں بھی کہ جب پاؤں پاؤں چلنا مشکل ہے چلا نہیں جا رہا ہے کونٹ واک ہم سیل سہارے پہ بھی نہیں چلا جا رہا سہارے کے باوجود پاؤں گھسیٹے جا رہے ہیں پھر بھی نہ مسجد جاری ہے نہ جماعت جاری ہے نہ نماز جاری ہے نہ وقت جاری ہے آج اگر ہم مقابلہ کریں اپنے معاشر کے خالات کا صحیح سالم تندرست آزا والے لوگ اپنے میچز اپنے ٹی وی اپنا کھانا پتہ نہیں کن سستیوں میں آکے نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز کی تاخیر کر دیتے ہیں باجمار نماز میں ائر کنڈیشن گاڑیوں اور ائر کنڈیشن مسجدیں کھونے کے باوجود بلا عزر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور قولوں اقرار کرتے ہوئے نظر آرے ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اس نماز سے محبت سیکھئے اس نماز کو قائم کرنے کی طرف محنت کیجئے اور اتنی مشکت نماز میرے اوپر سات مشکیں بہاؤ جن کے مو نہیں کھولے گئے سات مشکیں بہاؤ مو نہیں کھولے گئے مطلب فل مشکیں ہیں کہ من میں سے پانی نہیں نکلا یعنی بخار اتنا تیز ہو گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے اوپر مشکیں بہاؤ وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بخار کے لیے بھی اور بے ہوش کے لیے بھی آپ نے پانی کا تذکرہ فرمایا تاکہ میں اب پھر آپ نے یہ کیوں کہا اتنا تیز بخار ہے کہ ایک مشکے پانی سے تو فرق ہی نہیں پڑے گا زیادہ پانی مجھ پر وافر بہاؤ تاکہ بخار اتر جائے اور کیوں کہہ رہے ہیں اترے تاکہ میرا بخار اترے میں کیا کروں جن کے مو نہیں کھولے گا تاکہ میں کچھ لوگوں کو وسیعت تو کر دوں مطلب تبلیغ دعوت وسیعت خیرخاہی دین سکھانا اس وقت بھی نہیں جارا اب جب جسم بخار سے تپ رہے چلنا مشکل ہے محال ہے چلنا سہارے سے بھی نہیں چلا جارا تب بھی دعوت تبلیغ وسیعت خیرخاہی نہیں گئی ابل تو ہماری زندگی میں دعوت اور تبلیغ شروع ہی نہیں ہوئی اور اگر شروع بھی ہو گئی ہے تو تکلیف مشکل پریشانی بیماری کے آتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ قرآن کلاس کا تعلق نکلتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ وسیعت کروں اب پھر یہاں پر آگے چلنے سے پہلے وہ ضروری وسیعت میں ذکر کروں گی کہ آپ کی مرض الموت میں آخری وسیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ جو آخری الفاظ آپ کی زبان پڑتے لاسٹ وسیعت آف تو پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم فردو امت السلاة وَاتَّقُ اللَّهَ فِي مَا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ نماز نماز اور اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں یہ نماز ہے اور یہ حقوق کلے بعد میں کچھ وسیعت کروں پھر آپ کو ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ٹب میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد ہم سب آپ کے اوپر پانی بہانے لگیں یہاں تک کہ آپ ہماری طرف اشارہ کرنے لگے بس بس تم اپنا کام پورا کر چکی ہو پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے مطلب اتنی بیماری was not stopping him and deterring him for دعوت for تبلیغ for رشاد for تعلیم for خیرخواہی اور for نماز جماعت اور مسجد اللہ ہمیں یہ پیمانے سمجھا دے حدیث نمبر 151 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا تو آپ کے پاس کھلے موں والا چوڑا پیالہ لائے گیا اس میں تھوڑا سا پانی آپ نے اس میں سے اپنی انگلیاں رکھتی تھوڑا سا پانی تھا آپ نے انگلیاں مبارک رکھ دی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کو دیکھنے لگا وہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے میں نے لوگوں کا اندازہ لگایا جنہوں نے اسے وضو کیا تھا وہ ستر سے اسی کے قریب تھے باب نمبر 35 ایک مد سے وضو کرنا یہ نابطول کے پیمانے ہیں عربوں کے لیے سا وہ نابطول کا پیمانہ ہے جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو کے برابر ہے مد اس کا ایک چھوٹا پورشن ہے چار مد جو ہیں وہ مل کر ایک سا بنتے ہیں جیسے چار پاؤں مل کر ایک سیر بنتے ہیں ویسے چار مد سے ایک سا بنتا ہے تو ایک مد جو ہے وہ تقریباً یارہ چھٹا کے برابر بنے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گسل کرتے تھے تو ایک سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال کرتے تھے یعنی ایک سا یا تقریباً سوا سا پانی استعمال کرتے تھے اور ایک مد پانی سے یعنی کوارٹر آف سا پانی سے وضو کر لیتے تھے this was the minimum amount of water جو پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے استعمال کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں لازم ہے کہ ہم اتنے ہی پانی سے وضو کریں اصل میں وضو اور غسل کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پانی بھی ہو تو پاکی اور طہارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکی اور طہارت کے حریص ہیں تو if he could get پاکی انتہارت with this amount of water تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ اس سہولت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی بہت ہی بھی تھوڑا ہو تو اتنا ایک مد پانی جو ہے وہ تقریباً میں پھر بتا رہی ہوں تقریباً ایک چھٹاک کے برابر یارہ چھٹاک کے برابر ہوگا وہ بھی کافی ہو جائے گا اگر اس کو دھیان سے استعمال کیا گیا ویسے بھی پانی کے زیاہ کو پسند نہیں کیا گیا جیسے اگر ہم دیکھیں تو وضو کے آزا کو ایک بار دو بار اور تین بار دھونا جو ہے وہ تینوں آپشنز دی گئی ہیں لیکن چار دفعہ دھونے کو مکروہ کہا کیا ہے حالانکہ وضو کے آزا کو دھونا کتنا بڑا عجر اور سواب ہے لیکن اس عمل کو بھی ایک تو مبالغہ رائی کرنی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اوورڈوئنگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے سنت کے بیانڈ ایکسٹینڈ کرنا پسندیدہ نہیں ہے اور ویسٹ فولنیس پانی کا زیا کرنا اتنے بہترین کام کے لیے بھی پانی کے زیا سے منع کیا گیا ہے باب نمبر چھتیس موزوں پر مسا کرنا اگر آپ الفاظ دیکھیں علل خفائن خفائن موزوں کو کہتے ہیں حدیث نمبر وان فیفٹی تری حضرت صاحب بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسا کیا حضرت عبدالل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے موزوں پر مسا کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کیا فرما دیا جب سعید رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث تجھے بیان کرے نا تو کسی دوسرے سے اس کے بارے میں مت پوچھتے پھر نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے حضرت سعید بن نبی وقاس حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی تو آ کے اپنے والے سے بھی کراس کسٹن کیا ان کی ویریفیکیشن کے لیے حضرت عمر نے بھی اسی بات کی ویریفیکیشن دی کہ ہاں یعنی دو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام یہ ویریفیکیشن دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسا کیا اور پھر ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر وہاں سے کوئی مسئلہ پتہ چال جائے نا تو دوسروں سے ویریفائی مت کرتے پھرا کرو حدیث پڑھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں حدیث نمبر وان فیفٹی فور حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسا کرتے ہوئے دیکھا حدیث نمبر وان فیفٹی فائیو عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور دونوں موزوں پر مسا کرتے ہوئے دیکھا پگڑی پر مسا کرنے کا حکم بعد کی حدیث کے حوالے سے اب منسوخ ہے لیکن موزوں پر مسا کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہے حدیث باب نمبر تھرٹی سیون موزوں کو باوجود پہننے کا حکم یعنی کون سے موزوں پر مسا ہوگا حدیث نمبر وان فیفٹی سیکس حضرت مغایرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وضوح کر رہے تھے میں جھکا کہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار دوں تو آپ نے فرمایا نہیں انہیں رہنے دو میں نے انہیں با وضوح پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسا فرمایا تو گویا پورے کا پورا موزوں کے مسا کا تصور جو ہے وہ طور پر سمجھ آ رہا ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے اور یہ تصور اور سوچ ہوتا ہے کہ موزوں پر مسا جو ہے وہ چمڑوں کے موزوں پر مسا کیا جاتا ہے چمڑوں کے موزوں پر تو مسا ہے لیکن یہاں پر جن موزوں پر مسا کا تصور ان احادیث سے ثابت ہے خفائن خفائن کا مادہ خوفایا ہے خفی کہتے ہیں چھپانے کو مخفی کہتے ہیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس موزے پر مسا فرما رہے ہیں وہ وہ موزے تھے جو پاؤں کو چھپا لیتے ہیں پوشیدہ کر لیتے ہیں مخفی کر لیتے ہیں پاؤں اس کے اندر چھپ جاتے ہیں ایسے موزوں پر مسا ہوگا جو موٹے ہیں نان ٹرانسپیرنٹ ہیں اتنے دوبیز ہیں کہ ان کے اندر سے پاؤں نہ جھلکے جیسے وہ پاپ ساکس وغیرہ یا پتلی جرابے موزے ہوتے ہیں نا جن کے اندر سے پاؤں کی انگلیاں یا نیلز وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان پر مسا نہیں ہوگا کیسے موزے جو موٹے نان ٹرانسپیرنٹ اور ٹھک ہیں and then moreover they have to be any form of socks جو پاؤں جتنا وضو میں دھونا ہے ٹکھنوں تک پاؤں دھونا ہے تو موزے جن پر مسا ہوگا وہ وضو کے دھونے والے آزاں کو چھپانے گا یعنی وہ موزوں پر مسا ان موزوں پر مسا کیا جائے گا جو ٹکھنوں سے اوپر تک ہیں اور اوپر تک کا مطلب ہے کہ وہ اوپر تک رہتے ہیں کئی دفعہ کھینچنے سے موزے اوپر ہو جاتے ہیں لیکن اتنے وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں elastic اتنا soft اور lose ہوتا ہے کہ وہ فوراں سلائیڈ کر کے ankle سے نیچے چلے جاتے ہیں ان پر بھی مسا نہیں ہوگا میں بڑی strictly ساری پہلے ہی بہت چھوٹ اور لچک ہے لیکن میں جتنی چھوٹ ہے بس صرف اتنی دوں گے اس کے beyond نہیں دینا چاہتی اس دیہ واضح طور پر سمجھاؤں گے I hope it is clear کہ کن موزوں پر مسا ہوگا مسا کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مسا بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے بائیں ہاتھ کو تر کرنے کے بعد ان کو جھاڑا بھی جا سکتا ہے اس کو اور پھر پہلے دائیں پاؤں کو اور پھر بائیں پاؤں کو تو سے لے کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کے پاؤں کے اوپر کی طرف مسا کرنا ہے موزوں کے پاؤں کے نیچے سے مسا کرنا سنن سے ثابت نہیں ہے اور یہ مسا ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ دھو لینا ہے یہ مسا کا ایکچل طریقہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب جو آخری آپ نے حدیث 156 پڑی کون سے موزوں پر کب پہنے ہوئے موزوں پر مسا ہوگا موزوں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کون سے موزوں پر ہوگا اور کیسے ہوگا لیکن یہ موزے کب پہنے گئے تو مسا کی سہولت ہوگی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو ہی کی حالت میں وضو ٹوٹنے سے پہلے وہ موزے یا سوکس پہن لیتا ہے تو پھر جب اس کا وضو ٹوٹے گا اور اگلی دفعہ اس نے وضو کرنا ہے تو ان موزوں کو جو اس نے وضو ہی کی حالت میں پہنے تھے صرف ان پر مسا کیا جائے گا اگر موزے پہنے اس وقت گئے جب وضو ٹوٹ گیا تھا پھر ان پر مسا نہیں ہو سکتا یا موزے بغیر وضو جس وقت وضو ٹوٹا تھا اس وقت موزے اتارے گئے بدلے گئے یا پھر سے اتارنے کے بعد پہن لیے گئے ان پر بھی وضو نہیں ہوگا صرف وہ موزے جو وضو کی حالت میں پہنے تھے اور وہ پہنے رہے وہ پہنے رہے ان پر وضو کیا جائے گا اور وہ ایسے پہنے رہے کہ وہ انکلز یا ٹکنوں سے نیچے نکی جاتے تو ان پر مسا ہوگا نورمل حالت میں مسا کی مدت ایک دن ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے ہیں اور سفر میں مسا کی مدت تین دن تین رات ہے لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک لچک اور چھوٹ اور سخولت ہے کوئی بیمار ہے کوئی معذور ہے کوئی بہت کمزور اور ضعیف ہے یا تھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ پر اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہے یا کوئی سکن کی پرابلم ہے کوئی نیل کی فنگل انفیکشنز ہے کہ بار بار تر ہونے سے خراب ہونے کا امکان ہے تو ایسا شخص اس لچک اور چھوٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن جو سیخت مند ہے طاقتور توانہ ہے کوئی معذوری مہتاجینی پاؤں کو دھونے میں کوئی سختی اور تھنڈک کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو تو انہیں نہیں کہ اس پاؤں دھو لینے چاہیں تازہ وضو کرنے کی بات ہے ہر وقت با وضو رہنے کی تذکر حمدیس میں اور وضو کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں کیسے گناہ جھڑیں گے کیسے آزاد چمکیں گے کیسے سونے چاندی کے زیورات وہاں تک پہنچیں گے اور کیسے وضو کی آزاد گوائی دیں گے تو اس پر اس لچک اور چھوٹ سے بے کار کا فائدہ نہیں اٹھانا پاؤں دھونا بہرحال مستحب ہے یہ مجبوری کی حالت میں مجبوروں کے لیے معذوروں کے لیے کلچک اور چھوٹ دے دی گئی ہے باب نمبر تھرٹی ایٹ بکری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنا اب یہاں پر آگے کچھ حدیث سے میں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں کھانے کے بعد وضو کیا یا نہیں کیا حدیث نمبر وائن فیپٹی سیون حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے اتنے میں آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا یعنی آزان ہو گئی تو آپ نے چھوٹی رکھ دی پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا گویا آپ کو کسی نے مہمان کے طور پر توازوں کے لیے کسی نے آپ کو دعوت دی تھی آپ نے دعوت قبول کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھے انہوں نے بکری کے شانے کا گوشت جو تھا وہ آپ کے لیے تیار کیا تھا کوئی ہم ایمان کی پسند کا خیال رکھا جا سکتا ہے اور ویسے بھی ایک سے زیادہ واقعات میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق ہے کھانے میں کسی خاص خوراک کو یا غزہ کو مرغوب رکھنا یا زیادہ پسند کرنا یا لائک کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں یہ فطری خواہش ابھی کسی کو میٹھا پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میٹھا پسند تھا کسی کو میٹھا پسند ہے کسی کو گوشت پسند ہے کسی کو مرک کا پسند ہے کسی کو کسی کا پسند ہے تو کھانے میں رغبت ہونا یا پسند ہونا غلط نہیں ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے یہ چوزی ہونا نہیں ہے اور پھر پسندیدہ چیز کو کھا لینا مانگ لینا بھی غلط نہیں ہے اصل بات ہے کہ اگر یہ جواز سیکھ رہے ہیں تو وہ جواز بھی سیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کچھ چیز نا پسند ہوتی تھی تو پھر آپ خاموش رہتے تھے نہیں دل کرتا تھا تو تناول نہیں فرماتے تھے لیکن کھانے کی تنقید اور عیب جوئی نہیں نقص نہیں نکالتے تھے تو آپ کو بکری کا گوشت پسند تھا تو بکری کا شانہ بنایا گیا آپ گوشت کو کٹ کے کھا رہے تھے گویا ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے دستیں مبارک سے کھاتے تھے اور آپ جب دستیں مبارک سے کھاتے تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بڑی نفاست سے کھاتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ایسے کھاتے تھے کہ انگلیوں کے پہلے دو پور کے علاوہ پوری ساری انگلیاں اور ہاتھ جو ہے وہ سالن کے ساتھ بھر نہیں جاتے تھے اپنی تھالی کے سامنے سے کھاتے تھے ساری تھالی میں حضرت انسر انفرماتے میں چھوٹا بچہ تھا میں کھاتا تھا میرا ہاتھ ساری تھالی میں گھومتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اپنے دستیں مبارک سے اس فرماتے تھے کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی بھی ہیں اور سکھانی بھی ہیں تو گویا جہاں آپ کسر سے اپنے دستیں مبارک سے کھاتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن دین پریکٹیکل ہے ہر حالت کو کیٹر اور سہولت اور لچک دیتا ہے کچھ حالتوں میں چمچ اور چھوٹی وغیرہ کا استعمال ضروری ہوگا مثلا ایک مریض لیٹا ہوا ہے ایک بچہ ہے اس کے موں میں لکمیں ڈالنے ہیں یا خود کوئی نہیں کھا سکرا یا کھانا ہی ایسا ہے جو خاد سے نہیں کھایا جا سکتا یا کوئی گوش سکتا ہے یا کوئی پھل سکتا ہے اس کو کاٹ کے کھانا ضروری ہے کسی کے دانت خراب ہیں وہ نہیں کاٹ سکتا تو شریعت نے اس لیے سنت میں سب چیزوں کی اجازت دی دی چھوٹی کانٹے چمچ وغیرہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن انگریزوں کا اتباع کی نیت سے نہیں ہوگا اور دکھاوے اور تکبر کی نیت سے نہیں ہوگا اور پھر کانٹے سے کھاتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے گا کہ فورک کے ساتھ کھاتے ہوئے نوملی لکمہ بسوقات لیفٹ ہینڈ سے موہ میں جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ کون کھاتے ہیں شیطان کھاتے ہیں اور ویسے بھی آپ نے ہر زی شان کام اور کھانا کھانے کے لیے دائیں ہاتھ کو مخصوص کیا بہرحال آپ نے ازان ہوئی آپ نماز کیلئے گئے اور آپ نے امامت کروائی لیکن گوشت کھانے کے باوجود بکری کے شانے کا گوشت کھانے کے باوجود اور گوشت بھی وہ سکت ہے جسے کٹ کے تناول کیا جا رہے ہیں اس کے باوجود نہ آپ نے کلی کی ہے نہ وضو کی ہے گویا گوشت کے بعد وضو کرنا اور کلی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے ایک موقع پر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اس پر آپ نے کلی کی وضو نہیں کیا باب نمبر ترٹی نائن سکتو کھانے کے بعد صرف کلی کرنا اور وضو نہ کرنا حدیث نمبر بان فیفٹی ایٹھ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ فتح خیبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جب مقام صحبہ پر پہنچے تو خیبر کے قریب تھا تو آپ نے نماز اثر پڑی پھر زادے را زادے سفر طلب کیا گیا تو گویا کون سے دور کا حیات طیبہ کا ساتھ ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی تھی ساتھ ہجری کا واقعہ ہے غزوہ خیبر فتح خیبر سے پہلے کا سفر ہے صحابہ اکرام ساتھ ہیں زادے را ساتھ ہے زادے را ساتھ لے کا جانا قرآن کا بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے زادے را کھانے کا لائے گیا تو ستو لائے گئے صرف ستو لائے گئے آپ نے انہیں تیار کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھائے کوئی آپ دیکھیں کہ سنت میں ستو کو کھانے کا زادے را بنایا جا رہا ہے کھانے میں توام میں سادگی ہے سمپلسٹی ہے پھر پریکٹیکیلٹی ہے ستو کو کیری کرنا سفر میں سب سے زیادہ آسان ہے نہ وہ میسی ہے نہ وہ سپل کریں گے نہ وہ سپوائل ہوں گے نہ وہ برباد ہوں گے نہ خراب ہوں گے نہ بکھنیں گے اور پھر جہاں ضروری ہے وہاں ان کو مکس کر کے ان کو استعمال کیا جا سکتے تو سنتیں جہاں سمپلسٹی اور سادگی سکھاتی ہیں وہاں پریکٹیکیلٹی بھی بتاتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کھانا نہیں ہے نا کتنا توازو ہے کتنی آجزی ہے انکساری ہے کہ جو سارے لوگ کھا رہے ہیں وہ اسے پاس آلارے آزم کھا رہے ہیں یہاں پہ آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے توازو بھی اور پھر سب سے بڑھ کے مساوات ہے عدل ہے ذات پات اونچ نیچ position authority status nothing is important یہ سارے پیغام ہیں جو یہاں سے سمجھا رہے ہیں تو گویا آپ نے ستو کھائے اور ستو ویسے بھی بہت اچھا سا health food ہے اور وہ سب نے کہا اس کے بعد نماز مغرب کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے کھولی کی اور ہم سب نے بھی کھولی کی پھر آپ نے نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا ستووں کے بعد آپ نے کھولی کی ستو ہمیں پتا چلتے کہ وہ ذرا دانتوں کے ساتھ اور مسودوں وغیرہ پر چپک جاتے ہیں ذرا سے sticky ہوتے ہیں تو اس لیے کہا گیا تو گویا جو sticky چیزیں کچھ پھر اس سے تصور یہ فقی معاملہ لیتے ہیں کہ جو ساری sticky چیزیں ہیں مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات چاکلٹس اور وہ کینڈیز اور وہ ساری چیزیں جو دانتوں کے ساتھ ذرا چپک سی جاتی ہیں ان کو کھانے کے بعد بھی نماز سے پہلے کھولی کر لینا بہتر ہے اور آپ dentist بھی یہی بات advise کرتے ہیں یہ dental اور oral hygiene کے لئے بہت advisable ہے یہ دانتوں کی کیریز کو اور infections کو اور gum infections کو بھی prevent کرتی ہے حدیث نمبر 51 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں شانے کا گوشت تناول فرمایا نماز ادا کی اور نیا وضو نہیں کیا باب نمبر چالیس دودھ پینے کے بعد کھولی کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کھولی کی اور کہا کہ دودھ میں چکنائی تو گویا دودھ میں چکے ہلکا سا گریزی ہوتا ہے فیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کھولی کی اور پھر آپ نے صرف یہ نہیں کھولی کی آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی تو بہت دفعہ جب ہمیں وجہ اور لوجک پتا چل جاتی ہے تو پھر کام پر عمل کرنا زیادہ آسان اور ریشنل ہو جاتا ہے نہ بھی پتا چلے تو یہ ہمیں انہیں نہیں کس شرح صدر رہنا ہے کہ سنتوں کے اندر حکمتیں اور فائدے بہرحال ہیں تو اگر آپ سم آپ کر لیجئے کھانے کے حوالے سے کہ گوشت وغیرہ کھانے کے بعد مرک کا گوشت ہے برڈز کا گوشت ہے بکری وغیرہ کا گوشت ہے اس کے بعد کھولی کرنا بھی نماز سے پہلے اگر وضو ہے تو کھولی کرنا بھی ضروری نہیں ہے اونٹ کے گوشت کے بعد بہرحال آپ نے ایک موقع پر یعنی اگر بڑے جانور کا بیف وغیرہ ہے تو اس سے پہلے آپ نے صرف کھولی کی کیونکہ اس کے فائبرز رتھک ہوتے ہیں اور وہ گریزی بھی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح گریزی چیزیں ہیں جیسے دودھ مکھن ہے فرائیڈ فوڈز ہمارے خیانے میں تو ہوتی یہ ساری گریزی چیزیں ہیں اور پھر اگر کوئی سٹکی چیزیں ہیں تو اس سے پہلے بھی وضو نہیں لیکن کھولی کر لی جائے گی تو کوئی اب موٹا سا حصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد یا مشروع پینے کے بعد وضو کو دہرانا ضروری نہیں ہے کھانا پینا نواکس الوضو نہیں ہے کھانا پینا نواکس الوضو میں نہیں ہے لیکن کلی کچھ چیزوں کے لیے کی جا سکتی ہے روگنائی والی چیزیں ہیں سٹکی چیزیں ہیں اور بڑے جانوروں کا گوشت باب نمبر فورٹی وان نینز سے وضو کرنا نینز ایک یا دو بار انگنے یا جھونکہ لینے سے وضو ضروری نہیں ہے حدیث نمبر وان سکسٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس طوران اسے اونگ آ جائے تو سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے کیونکہ اونگتے ہوئے اگر کوئی نماز نمازی نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا کہ اپنے لئے استغفار کر رہے ہیں یا خود کو بد دعا دے رہے ہیں یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا اللہ نے سورہ نسان میں بھی فرمایا نا نشے کی حالت میں مدھوش ہو یا نیند گئی وہ ویسا غلبہ ہے تو تم نماز نہ پڑھو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اسی طرح حدیث نمبر 162 حضرت انس حضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے دوران اونگنے لگے یعنی اتنا ہی نیند کا غلبہ ہے کہ تمہیں جاگ ہی نہیں آ رہی اور تمہاز میں تم اونگ اونگ کے جا رہے ہو تو اسے چاہیے کہ سو جائے تاکہ نیند جاتی رہے اور جو پڑھ رہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے دین بہت ہی پریکٹیکل ہے اور وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لائک رہا فی دین دین میں جبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر اللہ تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے تمہارے لئے مشکلات نہیں چاہتا تو حدیث کی الفاظ ہیں یہاں پر بھی پتا چل رہا ہے اور ایک اور حدیث جو بہت جامعیت سے بتاتی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر آپ نے چار چیزیں بتائیں جس پر نیند کا غلبہ ہو بھوک کا غلبہ ہو رفعہ حاجت کی طلب ہو اور دسترخان چن دیا گیا ہو دسترخان چن دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ پہلے نیند کوئی حاجت پوری کرے رفعہ حاجت کر لے کھانا کھا لے اور پھر نماز ادا کرے اصل میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہوئی نا تو پھر کانسنٹریشن نہیں ہوگی توجہ نہیں ہوگا اور ہم نماز میں فوکس نہیں کر سکیں گے اور نماز کے اندر خلل آتا رہے گا تو نماز میں خوشو اور خضو کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری جسمانی خواہشات پہلے پوری ہوں اور پھر ہم نماز کو پڑھیں فریش اور خالی مائنڈ کے ساتھ اور اس کے لیے اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ دسترخان چن دیا گیا اور دسترخان کے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نماز کے حوالے سے پہلے ہی ایڈجسٹ کرنے چاہیے اپنا سونا جاگنا کھانا پینا ٹائم ٹیبل دسترخان کے لگنے چننے سارے یہ پہلے ہی نائٹ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق سیٹل ہونا چاہیے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق چینج ہوگا نماز کا ٹائم ٹیبل ہمارے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوگا تب ہی نمازوں میں خسن بھی ہوگا اور نمازیں قائم بھی ہوگی باب نمبر فورٹی ٹو حدث کے بغیر وضو کرنے کا بیان یعنی ابھی باب وضو ہیں اور وضو ہی ہے اس کے اوپر وضو کرنے کا بیان حدیث نمبر وان سکسٹی تری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ایک تو ہر وقت باوضو رہتے تھے اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وضو کی چمک بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ حوایات نہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن پر فتح مکہ کے موقع پر بہت ہی مصروفیت کا بھی دین ہے اور مشکت کا بھی دین ہے تو لوگوں کے لیے سنت قائم کرنے کے لیے ایک وضو سے آپ نے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو آپ ہر ویسے آپ ہر وقت میں آپ وضو کرتے تھے پھر حضرت النسزی اللہ تعالی نے فرمایا ہمیں تو ایک وضو ہی کافی ہوتا تھا جب تک حدث نہ ہو جائے تو گویا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن آپ نے اس کے علاوہ بھی کام کر کے دکھایا تاکہ امت کے لیے آسانی سہولت اور لچک موجود رہے لیکن بہرحال تازہ وضو کرنا وضو کے آزا کی چمک کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کرانے کا بھی ذریعہ ہے اور پھر مستحب اور افصل بھی ہے نماز کے درجات بھی مڑھاتا ہے لیکن اگر کوئی نہ بھی کرے تو ایک وضو کے ساتھ ایک سے زیادہ نمازیں جب تک وضو نہیں ٹوٹا پڑھی جا سکتی ہیں صحابہ نے آپ کی حیات تیمہ پہ پڑھی اور آپ نے منع نہیں کی باب نمبر فورٹی تھی اپنے پشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے حدیث نمبر وان سکسٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باگ سے گزرے صحابہ کو جہاں شک ہوتا تھا وہاں شک کو ذکر کر دیتے تھے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس وقت آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن پہلے آپ نے فرمایا کسی بڑی بات پر نہیں دیا جارہا پھر آپ نے فرمایا ہاں بڑی ہی ہے عذاب قبر کا تذکرہ اور جواز ہمیں قرآن سے نہیں ملتا اللہ نے قرآن میں قبر کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا سمہ اقبارہ ہو پھر ایک سورہ مومن میں اور کچھ اور قرآن کی صورتوں میں ان ڈیریکلی فرون کا واقعہ سنانے کے حوالے سے ان ڈیریکلی جواز نکلتا ہے کہ عذاب قبر کا ورنہ ڈیریکلی اللہ نے قرآن میں کہیں بھی عذاب قبر کا تذکرہ یا اس کی رداد بیان نہیں کی ہے البتہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے عذاب قبر کی رداد سنی یہاں پر بھی آپ نے اپنے سچے کانوں سے سنی اور اپنی سچی زبان سے عذاب قبر کی گواہی دی کہ میں نے آوازیں سنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا نا کہ جو میں نے سنائے اگر تم سن لو جو میں نے دیکھائے اگر تم دیکھ لو تو تم روز زیادہ تم حسو کا ہمیں تو حدیث نے آنکھوں سے دکھا دیا کانوں سے سنا دیا ہمیں بھی ہر وقت یہ حسی مزاق میں دنیا میں تھٹھوں میں زندگی کو گزار نہیں دینے آخرت کی فکر کے لیے رو رو کے دعائیں بھی کرنی ہے اور فکر بھی کرنی ہے اور ماضی کے گناہوں کی بخشش بھی رو رو کے حاصل کرنی ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنانہ چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے درخواست کرتا کہ لوگوں کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں اور آپ نے فرمایا نا کہ یہ عذاب قبر کی آوازیں جو ہیں وہ جن اور انس یعنی دو جو صاحب اختیار مخلوقات ہیں جن اور انس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو یہ آوازیں سنائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں داڑی مبارک تر ہے قبر کی مٹی تر ہے اور آپ فرما رہے ہیں بھائیو اس کی کچھ تیاری کرو بھائیو اس کی کچھ تیاری کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ کیڑوں کا گھر ہے یہ مٹی کا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح زمین پر میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک جگہ نہیں دیکھی اللہم آنسو آشتی قبری تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دو باتوں کی بنیاد پر عذاب ہو رہے ہیں ایک تو اپنے پشاپ سے اتیارت نہیں کرتا تھا یعنی پشاپ کے چھینٹے ناپاکی نجاست استنجانی پروپر لی کرتا تھا رفاہ حاجت کے بار یعنی پشاپ کے چھینٹوں سے اشتناب نہیں کرتا تھا یعنی ناپاکی کی حالت میں رہتا تھا اور پلیدگی کو دور نہیں کرتا تھا گویا تہارت اور اس سب چیزیں کی اہمیت پتہ چل رہی اور دوسرا وہ کیا کرتا تھا چغل خوری کرتا پھرتا تھا چغل خوری کرنے والے کے لیے تو آپ نے فرمایا لا یدخل الجنت قطات یہ تو اس کی قبری آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اس کی قبر بھی جنت نہیں جہنم کا گڑا بن گئی کوئی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آپ نے چغل خور کی عذابِ قبر کی آوازیں سنی چغلی کس کو کہتے ہیں چغلی ایک خاص قسم کی غیبت ہے چغلی ایک خاص قسم کی غیبت ہے جو دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کیے جاتی اس میں ایک گناہ نہیں اس میں بہت سے گناہ ہیں ایک تو اس میں غیبت ہے آپ نے پوچھا نا کہ غیبت کیا ہے کہ تو اپنے کسی بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرے ایسے کرے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو نہ پسند دو غیبت تو وہ ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ زنہ سے بڑا گناہ ہیں اور پھر یہ وہ ہے جس کے لئے شبہ مراج پر آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے سرخ تامبے کے ناخنتے اور وہ اپنے چیروں اور سینوں کا گوشت نوش نوش کے کھا رہے تھے بتائے گئے تھے چھٹکے کرتے ہیں لوگوں کے خلاف تو ایک تو چگلی کے اندر غیبت کا کامپننٹ ہے دوسرا لوگوں کو لڑانے کا کامپننٹ ہے لڑانے کے لئے تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دینا دین کو موڑ دینے والا کام ہے اور پھر اس کے اندر بہت دفعہ جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے کیونکہ جھوٹی غیبت کی جاتی ہے جھوٹی بات کی جاتی ہے لوگوں کو لڑانے کے لئے اور زیبت داستان کیلئے جھوٹ کی آمیزش کر دی جاتی جھوٹ وہ جو ام الخبائس ہے جس سے اللہ نے اشتناب کا ایپسٹنس کا حکم دیا ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچوں جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی سفر شامل کر دیا جاتا ہے پھر اس میں تومت ہے کئی دفعہ وہ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے لیکن لڑانے کے لئے جھوٹی تومت لگا دی جاتی جھوٹا اعظام لگانے والے کی تو سو سال کی عبادت سایا ہو جاتی یہ تو منافق کی صفت ہے آپس میں لڑائی ڈالنا منافق کی صفت ہے شیطان کا پسندیدہ اور رحمان کا ناپسندیدہ کام ہے یہ فاسق ہے یہ منافق کی صفت ہے ایک چغلی جو دو تین جملے بولے جاتے ہیں یہ کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کا مرکب ہے آپ نے کہا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک شاخ منگبائی اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کبروں پر ایک ایک ٹکڑا شاخ منگا کے اس کے دو سپلیٹس کار کے ایک در رکھ دیا ایک در رکھ دیا پھر آپ نے عرض کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خوش نہیں ہو جائیں گی دونوں پر عذاب کم رہے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آنے ان کے لیے دعا مانگنے کی وجہ سے ان پر عذاب صرف کتنی دیر جتنی دیر یہ گرین رہیں گی نہ اتنی دیر عذاب کم رہے گا کوئی فوج شدگان کیلئے بخشش کی دعا کرنے کے ساتھ ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور یہ جو واقعہ ہے نا اس کو جواز بنا کر لوگ کبروں کے اوپر درخت وغیرہ لگانے کا جواز نکالتے ہیں بہت سی کبروں کے اوپر ایسے ظاہری ریچولز کو ہم نے ایسے واقعات سے اخص کر لیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں لگا رہا ہوں یہاں پہ تم درخت لگاتے رہنا اور درختوں کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہوگا وہ تو آپ نے ٹائم پیڈیوڈ کو شو کرنے کیلئے کہا تھا کہ جب دیر یہ گرین رہیں گی اتنی دیر عذاب نہیں ہوگا آج کبروں کے اوپر درخت لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کبروں کا سایہ اوپر کا سایہ ان کی کبر کو تھنڈا کر دے کبروں کے اوپر پھولوں کی چادر جو ہے ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر وہ اگر بتیاں جلا دی جاتی ہے موم بتیاں دیے جلا دیے جاتے ہیں لائٹیں لگا دی جاتی ہیں ہاں اصل بات بجائے اس کی کبر کی باہر کی ظاہری چیز کی فکر کرنے کی بجائے تو ہمیں اپنی زندگی میں اصل فکر کرنی ہے نا وہ تو منکر و نکیر کے تین سوالوں کے جواب ہیں اور دنیا کے عمال ہے جس نے کبر کو روزہ تل جنہ بنانا ہے اوپر اس کے چادریں پھولوں کی ڈالیں گے تو تو وہ روزہ تل جنہ نہیں بنے گی اوپر باغو بہار ہوگا لیکن اندر روزہ تل جنہ تو ہمارے عمال سے ہونا ہے اوپر اس کے اگر بتی لگنے سے تو خوشبو نہیں آنی خوشبو جنت کی کھڑکی کھلے گی تو مہک تو تب آنی ہے جب ان اللہ زینا آمنو و آملو سوال خات کا معاملہ ہوگا اوپر روشنیاں لگانے سے تو کبر نے اندر روشنی نہیں ہو جانی یہ تو قرآن ہے جو کبر میں تنہائی کا ساتھی بنے گا اور قرآن ہے جو چاندوی کے چاند کا روشنی اس کے برابر کرے گا تو اصل میں ان چیزوں کو زندگی میں جاننا اور اپنانا ضروری ہے باب نمبر فورٹی فور پشاپ کو دھونا حدیث نمبر وان سکسٹی فائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفعہ حاجت کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے تو میں آپ کے لئے پانی لاتا تھا جس سے آپ اس تنجا کرتے تھے باب نمبر فورٹی فائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے تحاتی کو کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پشاپ سے فارغ ہو گیا حدیث نمبر وان سکسٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک دحاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پشاپ کرنے لگا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر انٹریکشن ڈیلنگ آپ کے دعوت کے مخاطب لوگ کتنے جاہل کتنے گوار کتنے کروڑ کتنے اجڑ کتنے انریفائنڈ کتنے انپالشڈ کتنے انکوت کتنے بدخلا کتنے دشمن سخت اور ان کو چینج کر دیا کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے پشاپ کر رہے نہ حیاء ہے نہ پردہ ہے نہ گندگی نہ پاکی نہ طہارت کوئی تصوری نہیں ہے اور ادھر کوئی مسجد کی ممبر کے سامنے کی دیوار پر تھوکتا وہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاملہ اور آپ کی ڈیلنگ تھی اور ان کو وہ جو چار نکاتی طریقہ نا قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم حکمت یعنی حدیث اور سننا سکھانا اور اس کے ذریعے ان کی ریڈکیشن اور تسکیہ کرنا اس کے ذریعے دی بگسٹ ایور ہیومن ریولیشن ان دی ورلڈ یہ لوگ بدل گئے تھے یہ لوگ بدل کے رکھ دیئے تھے آپ نے کہ سب سے زیادہ ریفائنڈ رضی اللہ عنہم و رضوان کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے تھے اب جب وہ پشاپ کرنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا بیکو ظاہر مسجد کی پاکی کا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پشاپ پر پانی سے بھرا و ایک ڈول بہا دو کیونکہ تم لوگ پشاپ پر بھرا و اڈول بہا دو کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے اور تم سختیوں کے لیے نہیں پھیجے گئے وہ بہت بڑا پیغام ہے یسروا ولا تعسروا آسانیا کرو سختیاں نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ لا اکراحہ فی دین دین کی دعوت میں جبر نہ کرو تشدد نہ کرو تلخیاں نہ کرو سختیاں ہارشنسز بے وجہ کی نہ کرو کتنی نرمی ہے کتنی سہولت ہے کتنا در گزر ہے کتنا معاف کرنا ہے فعفو واسفعو معاف کر دو اوورلوک کر دو اگنور کر دو حلم بردباری معاملہ فہمی تخمل پیشنس ٹالرینس معاف کرنا اوورلوک کرنا جسٹ اگنور اتنا بڑا کام ان اگنور سٹیک کول یہ ہے وہ دین کی دعوت کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وآعرز ان الجاخلین اگر کوئی جہالت پر اتر ہی پڑھیں تو اس کو اگنور کر دو ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی صفت وَإِذَا خَوْتَبَخُمُ الْجَاحِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ جب جاہل ان کے مو آتے تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی یعنی جاہلوں کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے سلامتی رکھتے ہیں ان کا مزاق ان کا استہزہ ان کی تنقید ان کو کاؤنٹر کرنا ان کو ان کو کورنر نہیں کرتے اِذَا خَوْتَبَخُمُ الْجَاحِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ کتنا بڑا پیغام ہے اب پھر جو پاکی اور تہارت کا طریقہ ہے جب کوئی رفعہ حاجت کرے گا رفعہ حاجت کی گندگی پلید کی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے پانی کا ڈول بہا دیا جائے پاکی اور تہارت کے لیے صاف پانی کافی ہے پاک پانی استنجا کے لیے استنجا کے بعد ہاتھ کے لیے گندے کپڑے کو دھونے کے لیے یہاں تک کہ اگر زمین کے اوپر بھی گندگی اور ناپاکی ہے تو پاک پانی کا بہا دینا کافی ہے وہ جو کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ اوپر مٹی ڈال دی جائے ریٹ ڈالی جائے نہیں ایسا کوئی تصور اس سے علیدہ کی چڑھوگی گندگی پہلے کا فسلن ہو جائے گی پانی بہا کے اس ویسٹ کو نکال دیا جائے اور جگہ کو صاف کر دیا جائے باب نمبر فورٹی سکس بچوں کا پشاب حضرت حدیث نمبر وان سکسی سیون حضرت امی قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں وہی بات کتنا وقت کتنا پیشنس کتنا تحمل کتنا ٹالرنس کتنی اویلیبیلیٹی کتنی آجزی کتنی انکساری ان اویلیبیلیٹی فور آل اللہ ہمیں یہ وقت کی برکت عطا فرما دے جو بھی کھانا نہیں کھاتا بچہ ہے لڑکا ہے دو سال سے چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے کھانا نہیں کھاتا گندم گے ہون آج نہیں کھاتا مطلب ایسے بچے کو کچھ یہ لوگ خجور دیتے تھے شہد دیتے تھے لیکن صالیڈ فوڈز ابھی آٹا گندم نہیں کھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھا دیا مطلب وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری امت میں نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہمارے بچوں کی شفقت نہیں کرتا کتنے واقعات نظر آ رہے ہیں ادھر ہم نے حضرت صاحب کا پڑا ادھر ان کا دیکھا وہ ایک بچے نے پانی جو ہے وہ کتنی دفعہ عورتیں اپنے بچے لارہی ہیں محبت کر رہے ہیں انہوں پہ ہاتھ پھی رہے ہیں برکتوں کی دعائیں دے رہے ہیں گود میں بٹھا رہے ہیں آج خود اپنے رشتدار اپنے بچوں کو گود میں نہیں بٹھاتے اب تو خیر دور چینج ہو گیا لیکن تل لیٹ وہ دور تھا کہ باپ اپنے بچوں کو گود میں بٹھانے سے کتراتے تھے اور نہیں بٹھاتے تھے گودوں میں آج کل تو خیر ادھر وی راؤنڈ ہو گیا نا آج کل تو روتا ہے بچہ تو اب بابا کرتا ہے اممہ نہیں کہتا اممہ آج موبائل پہ بڑی مصروف ہے اممہ کی فیس بک کی دنیا بڑی بھری ہوئی ہے واقعتاً بچے باپوں کے پاس رو کے جاتے ہیں بچے باپوں نے اٹھائے ہوتے ہیں اور اممہ آگیا کے جاری ہے وہ بچہ باپ اٹھا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آج ترجیحات بدل گئی ہیں آج قوامیت کے پیمانے بدل گئے ہیں بہرحال انشاءاللہ اس پر بھی آگے بات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں بٹھا دیا اور بچے نے کیا کیا آپ کے کپڑے پر پشاپ کر دیا سوچیں کرو آج ایسا ہو جائے تو کتنا اجدہام کتنا ہنگامہ ماں کی کتنی تنقید پتہ نہیں یہ پوہڑ ہے یہ سوست ہے پکڑو اس کو شو شرابہ ہنگامہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے تحمل یہ ہے سبر یہ ہے تولرنس یہ ہے حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے فرمایا پانی منگوائے اس کو چھڑکا اور اس کو دھویا نہیں حل نکال دیا یہاں سے جواز نکلتا ہے اس میں آراف فرق ہے کچھ آئیما کی رائے ہے کہ اگر ایک بچہ ایک لڑکا جو دو سال سے چھوٹا ہے دودھ پلاتا ہے رزاد کے دور میں ہے اور ابھی کھانا کھانے کے پورا کھانا شروع نہیں کیا اگر ایسا دو سال سے کم دودھ پینے والا بچہ پشاپ کر دیتا ہے تو اس کے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے اس پہ صرف پانی چھڑکنا کافی ہے یہ اجازت صرف اور صرف لڑکے کے پشاپ کے لیے دی گئی ہے آج میڈیسن اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ لڑکی کے پشاپ میں تضابیت اور کنٹینٹ چکھے وہ فرق ہے لڑکی کے پشاپ کے لیے اجازت نہیں ہے آئیما کی رائے میں اختلاف ہے کچھ آئیما کی رائے یہ ہے کہ یہ اجازت صرف لڑکے کے پشاپ کے لیے لڑکی کے لیے نہیں ہے امام مالی کی رائے ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے صرف چھنٹے مارنا کافی ہے پہلی رائے کیا ہے پہلی رائے یہ کہ لڑکے کے پشاپ میں اس حالت میں تو چھنٹے مارے جا سکتے ہیں لیکن لڑکی کے پشاپ کو دھونا ضروری ہے امام مالی کی رائے یہ کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے پشاپ کے اوپر چھینٹے مارے جا سکتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ نہ لڑکے کے اوپر چھینٹے مارے جا سکتے ہیں نہ لڑکی کے اوپر چھینٹے مارے جا سکتے ہیں معاملہ ہو گیا مشتبے حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو مشتبے سے بچ گیا اس نے دین بچا لیا تو گویا ہر حال میں چھینٹے مارنے سے اجتناب کر لیجئے اس لباس کے حصے کو دھو لینا بہرحال بہتر ہے باب نمبر فورٹی سیون کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پشاپ کرنا حدیث نمبر وان سکسٹی ایٹ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کورے کرکڑ کے دھیر پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے کھڑے پشاپ کیا پھر پانی مانگا تو آپ کے لیے پانی لائے گیا اور آپ نے وضو کیا یہ پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ سکوٹنگ جو وائڈنگ کے لیے رفعہ حاجت کے لیے پاؤں کے بل بیٹھنا یا سکوٹنگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غالب روٹین ہے لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر رفعہ حاجت پشاپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ جو معذور ہیں کوئی بیمار ہیں کچھ مجبور ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے ان کے لیے لچک اور سہولت کا موقع دیا گیا ہے کچھ ہوایات میں پتا چلتا ہے کہ آپ سواری پر آپ کے گھٹنے کو زخم لگ گیا تھا یا کوئی چوٹ لگی تھی اور آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو اس لیے آپ کھڑے ہوئے لیکن اصل میں یہ سب کچھ رکم اس لیے کیا گیا ہے کہ امت کے اندر کوئی معذور اور موتاج ہوگا اور بیٹھنا پاؤں کے بل اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو اس واقعے سے ان کے لیے لچک اور چھوٹ ہو جائے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ مجبوری کی حالت کے لیے چھوٹ کا نمونہ رکم کیا جا رہے اور کوڑے کرکٹ کے قریب کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ڈھیر جو ہے نا اس پر زمین نرم ہوتی اور اس پر سے پشاپ کے چھینٹے اٹھنے کا امکان کم ہوتا ہے باب نمبر 48 دیوار کی اوٹ میں پشاپ اور اپنے ساتھی کے نزدی کی پشاپ کرنا حدیث 169 حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری روایت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ رفعہ حاجت کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہوں گیا یہ پردے کا اتمام ہے اور آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حاضر ہو کر آپ کی ایڈیوں کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ اوٹ اور پردہ کر دیں اور پھر آپ رفعہ حاجت سے فارغ ہوئے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے دیوار کی جڑ میں پشاپ کرنے سے منع کیا کیونکہ اس کے ساتھ دیوار کی جڑ جو ہے وہ کھوکلی ہونے کا امکان ہے باب نمبر 49 خون کا دھونا حدیث نمبر 170 حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیز آ جائے کپڑے میں حیز آ جائے تو وہ کیا کرے کویا سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات پوچھتی بھی نظر آ رہی ہیں تاکہ کم از کم زندگی ناپاکی میں تو نجاست میں اور نجس حالت پہ تو نہ گزرے اور حیز کی حالت ناپاکی کی حالت ہے اور ویسے سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ کسی مرد مولم سے اگر کوئی خاتون کے لیے کوئی خاتون میسر نہ ہو تعلیم کے لیے اور ان معاملات کو سیکھنے کے لیے تو حیاء کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مرد مولم سے پوچھا جا سکتا ہے اور ایک خاتون شاگرد کو طالب علم کو بتایا بھی جا سکتا ہے انہوں نے حیز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کیا جائے آپ نے فرمایا ہے اسے خورج ڈالے گی نہیں جب خوش کیا تو اس خون کو خورج ڈالے پھر پانی سے پانی ڈال کر رگڑ لے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑے خوش کیا تو خورج نے کہا اس لیے کہ گندگی اور نجازت دور ہو جائے گی تو پانی سے اس کو دھو کر صاف کرنا ضروری ہوگا یہاں پھر پتا چل رہا ہے کہ حیز کے کپڑے کو صرف صاف پاک پانی سے دھونا کافی ہے کسی سابون وغیرہ کا استعمال تجویز نہیں کیا گیا اگر کوئی سوپ ڈیٹرجنٹ یوز کرنا چاہتا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہ مجبوری کی حالت کیلئے بتایا جا رہا ہے خاتونوں کی جس کے پاس ڈیٹرجنٹ نہیں ہوگا کوئی سفر میں ہے اس کے پاس پانی ہے صرف اس وقت کسی کے پاس وقت نہیں ہے کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو یہ ساری حالتوں کیلئے بتایا جا رہا ہے کہ صرف پاک پانی اور ہمیں فقی مسائل میں پتا چلتا ہے کہ اگر ایسے کپڑے کے ریشو میں سے تین دفعہ پانی گزر جاتا ہے تو صرف پاک پانی کا ریشو میں سے تین دفعہ گزر جانا اس پانی اس کپڑے کو پہننے کے کابل کرتے گا چاہے داغ اور دھبا اور لشان رہ جائے اور چاہے ابھی کپڑا تر بھی ہو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے خاتون کے پاس صرف ایک کپڑا ہو اس کے پاس اور جوڑا ہی کوئی نہ ہو اور اس پہ داغ لگ جائے اور آپ کہیں گے نہیں نشان صاف کرو اور اس کو سکھاؤ اور پڑ پڑو نہیں اور اس کی نماز گزر جائے جہاں سہولتیں ہیں اور جتنی سہولتیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے اور ویسے یہ بھی بتاتی چلو انشاءاللہ کتاب الحیز میں وضاحت سے بات ہوگی کہ حیز کا کپڑا محض اگر حیزہ نے پہننا ہے تو پہن لینے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہے اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہے دوپٹہ حیزہ اپنا مستار دے سکتی ہے اگر اس پر داغ نہیں ہے اور اگر داغ لگ جاتا ہے تو صرف اتنے کپڑے کے حصے کو دھونا ضروری ہے سارا کپڑا بھی دھونا ضروری نہیں ہے پانی کے استعمال کے حوالے سے کچھ فقائے کرام کی رائے اس حوالے سے بھی ہے کہ پانی چونکہ رنی ہے اور وریشوں میں سے گزر جاتا ہے تو اسی طرح کے جو پتلے اور لیکوڈز ہیں جیسے پیٹرل ڈرائی کلیننگ بھی اگر اس پارٹ کو کر لی جائے تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا حدیث نمبر ون سیونٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت عبی جبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحضہ رہتی ہوں اور کئی دنوں تک پاک نہیں ہوتی کیا نماز چھوڑ دوں استحاضہ انشاءاللہ آگے کچھ وضاحت سے بات ہوگی ایکسٹرہ منسٹریل بریڈنگ پیریڈز کے علاوہ یا پریگننسی کے دوران جو سپورٹنگ چلتی رہتی ہے اس کا حکم بتایا جا رہے کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نماز مت چھوڑو یہ ایک رکھا خون ہے جو خیز نہیں ہے پھر جب تیرے حیز کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دوں اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھولو اس کے بعد نماز پڑھو البتہ ہر نماز کے لئے وضوح کرتی رہو تاں آنکھیں حیز کا وقت آ جائے استحاضہ کی حالت میں جیسے حیز اور نفاظ میں تو وہ پورے مہینے کا یا نفاظ میں پورے نو مہینے کا وہ جمع ہوا گندہ ویسٹ ڈیبرس والا خون ہے جو پاس آؤٹ ہوتا ہے کی حالت ہے لیکن کیا ہے کہ یہ جو حال اور اس کی وجہ سے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور قرآن کا تعلق میں نے آپ کو سمجھا دیا لیکن یہ حالت جو ہے یہ خون ناپاکی کا خون نہیں ہے جیسے کوئی کٹ لگ جاتا ہے زخم لگ جاتا ہے ویسے رحم کے اندر یا رحم یا بچے دانی کے موں کے اوپر کوئی رسولی ہے کوئی زخم ہے کوئی السر ہے کوئی ایروزن ہے جس سے خون رستا یا نیتا رہتا ہے تو اس سے ناپاکی نہیں ہوتی ایسی خاتون جو ہے وہ غسلے پاکی کا غسل سختی کی رائے ہے دن میں پانچ دفعہ کرے گی اس سے نرم رائے کہ دن میں دو دفعہ کرے گی اور سب سے زیادہ نرم یہ رائے ہے کہ کم از کم ایک دفعہ دن میں پاکی کا غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے استنجا کرنے کے بعد وضو کرے گی اور اپنے باہر کے کپڑے صاف رکھنے کے بعد نماز ادا کر سختی ہے نہیں اسے ادا کرنی ہے اس کے لیے فرض ہے نماز بھی پڑے گی روزہ بھی رکھے گی تلاوتِ قرآن بھی کرے گی مناسقِ خج بھی ادا کرے گی اور ازواجی معاملات نے بھی اس کے لیے پابندی نہیں ہے باب نمبر پنچاس منی کا دھونا اور اسے خرش ڈالنا حدیث نمبر ون سیونٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے اگرچہ آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے خوتے تھے یعنی اگر منی ویارہ لگی ہوگی کچھ کی روایت میں یہ آئیما کی رائے کہ اگر خوش کہتے ہو سے صرف خرش دیا جائے اگر تر ہے تو اس کو دھو دیا جائے بہرحال تر ہونے کے بعد اگر اس کو دھویا جائے گا تو ریشوں میں سے پانی میں اچھی طرح ریشوں میں سے پانی گزر جائے نشان بھی رہ جائے اور تری بھی رہ جائے اس کے باوجود بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے باب نمبر 51 اونٹ بکریوں اور دگر چوپائوں کے پشاب نیز بکریوں کے باڑے کا حکم حدیث نمبر 173 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اکل اور اورینہ کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے یہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی یہ مشرکوں کے قبیلے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی قرض سے آئے تھے لیکن وہاں کی کلائمٹ ان کو سوٹ نہیں کی تھی اور وہ بیمار ہو گئے تھے بیماری ہمیں کچھ اور احادیث میں راوی بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے ان کی آنکھیں اور ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے گویا یرکان کے قسم کی بیماری اور ان کے پیٹ پھول گئے تھے گویا جگر کی بیماری اور مرض ہے کسی قسم کی کوئی جانڈس اور یرکان اور لیور کی بیماری ان کو ہو گئی آبو ہوا ان کو موافق نے آئی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنگل میں چلے جائیں جنگل میں جانے کا حکم اس تھی ہے کہ جنگل جو ہے وہاں پہ درخت ہوتی ہے سبزہ ہوتا ہے نبتات ہوتے ہوا ساف ہوتی ہے کھلا محول ہوتا ہے خنکی ہوتی ہے بارش وغیرہ ہوتی ہے اور موسم اور آبو ہوا جو ہے وہ زیادہ صحت افضاء ہوتی ہے اور پھر وہاں جا کے کیا کرے صدقے کی اونٹنیوں کے پاس چلے جائیں مدینہ میں جن لوگوں کی وہ جو زکاة کی اونٹنیاں تھی وہ مدینہ کے مضافعات سبربز میں کچھ چرواہوں کے حوالے کی گئی تھی اور وہ وہیں پہ رہتی تھی تو اس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ کچھ چرواہیں ہیں ان کے پاس صدقے کی یعنی زکاة کی اونٹنیاں تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور وہاں مشروب فطرت ہے ہر عمر کے لیے مرد عورت بچہ بورہ بمار مریض یہ تو وہ شب مراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو اور آپ نے پیا تھا آپ نے تناول فرمایا تو شراب کے پیالے سے آپ نے ہاتھ روک لیا تھا تو دودھ تو مشروب فطرت ہے اور وہ صحت افضاء ہے بیسے صدقے کی اونٹنیاں زکاة کی اونٹنیوں کا دودھ پینا اصل میں یہ مسافر تھے یہ لوگ اکل اور ارینہ کے لوگ مسافر اور مسافر اپنے علاقے میں چاہے کتنا بھی صاحب مال کیوں نہ ہو اگر سفر کی مشقتوں میں وہ تنگ دست ہو تو اس پر زکاة دی جا سکتی ہے آپ نے ان کو اونٹ اونٹنیوں کا دودھ پینے کیلئے کہا اور دوسری چیز جو کہیں یہ بہت کئی دفعہ اتراز کا ذریعہ بن جاتی ہے بولو براز یعنی پشاپ پینے کا کہا اونٹنیوں کا پشاپ پینے کی تاقید فرمائے اور اس حدیث کی بنیاد پر اس حدیث میں دو باتوں کی بنیاد پر بڑی تنقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤزب اللہ وہ یہود اور عیسائی اور خاص طور پر اس پر تو جو ہندو ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں یہ بڑے پاک اور بڑے وہ پاک صاف بنتے ہیں اور ہماری تنقید کرتے ہیں ہندو کا تو طریقہ یہ کہ وہ تو گائے کا پشاپ پیتے بھی ہیں اور گائے کے پشاپ کو اپنے برطن بھی دھوتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ناپاکی کو دور کرنے کیلئے وہ برطن کو پاک کرتے ہیں گائے کے پشاپ کے ساتھ دھو کے تو وہ تنقید کرتے ہیں کہ تم لوگ ہماری تنقید کرتے ہیں اور ہمیں غلط کہتے ہیں اور دیکھو تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو اٹھنی کا پشاپ پینے کو ناؤزب اللہ کہہ رہے ہیں تو اس پر تنقید ہے اصل میں میڈیکل سائنسز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو جو میں بہت زیادہ وضاحت میں تو نہیں جا سکوں گی لیکن مختصرا اگر آپ کو کانسپ سمجھاؤ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو کوئی لیور کی بیماری تھی اور جگر یا لیور کی بیماری کی وجہ سے ساتھ یرکان تھا تو اکثر اس قسم کی جگر کی بیماریوں کے اندر جو خون کی تضابیت جو ہے وہ بدل جاتی اور خون ہلکا سا الکلائن ہو جاتا ہے اور اس الکلینٹی کو اور الکلوسیس کو ختم کرنے کے لیے اس شخص کو کوئی تضابی چیز پینا ضروری ہوتی ہے اب آج کل کے دوائیوں میں تو ایسی چیزیں اویلیبل ہیں اس دور میں نہ کوئی فارمسیز تھی نہ کوئی فارمسیٹکل کمپنیز تھی اور ایسی چیزیں منفیکچر نہیں ہو رہے تھے ایسے کیمیکلز یا ایسے لیکوڈز اور چیزیں جس کے ساتھ بلڈ کی کمیسٹری کو واپس کیا جائے یا اس الکلوسیس کو ختم کرنے کیلئے کوئی ایسیڈک چیز دی جائے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اونٹوں کے پشاب کے اندر تحت زابیت تھی اور اونٹنیوں کے پشاب میں اس سے بھی زیادہ تھی تو آپ نے یہ پینے کا مجبوری کی حالت ہے مجبوری کی حالت میں تو لکمہ حرام پینے کی بھی اجازت کھانے کی دی گئی ہے تو مجبوری کی حالت میں جب علاج کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت یہ دی گئی تھی اور اکثر محددسین کے نزی کی اجازت اب اس حدیث کے بعد منسوخ ہے اب وہ وہاں پہ گئے اور وہ صحت مند ہو گئے یعنی وہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان فراموشی کی حد دے کے چرواہوں کو قتل کر دیا جان وہ کو ہاں کے لے گئے صبح کے وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے وہ جو چرواہے احسان فراموشوں نے ان چرواہوں کو جو ان کے موسن تھے ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے تھے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیریں تھی اور ان کے مبیشی سارے لوٹ کے لے گئے تھے اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ دے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ ہم تو دین سے پھرک ہیں یعنی مرتد بھی ہو گئے تھے اب حدیث میں قرآن میں آتا ہے جب کوئی شخص چار کام کرتا ہے قتل کرتا ہے رازنی ڈکیتی کرتا ہے فتنہ فساد کرتا ہے تو اور مرتد ہوتا ہے تو اس کے لئے چار سزائیں قرآن نے تجویز کی ہیں یہ چار سزائیں جو تجویز کی گئی ہیں یا تو وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے جائیں اور یا وہ ملک بدر کیے جائیں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو قصاص قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَى کہ تمہارے لئے قصاص تو قصاص میں کیا ہے خون کے بدلے خون اور ہمیں قصاص میں پتا چلتا ہے کہ شریعت میں یہ سزا ہے کہ جو قاتل جیسے مقتول کو قتل کرتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائیں اب انہوں نے ظلم کی اندھیر نگری مچا دی اور مرتد ہو کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے تعاقب میں پرسیو کرنے کیلئے آدمی پیجے صورت بلند ہونے تک سب کو گرفتار کر لیا گیا چنانچہ آپ کی حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کٹے گئے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں گرم سنگلاک جگہ پر انہیں ڈال کر پھینک دیا گیا وہ پانی مانگتے رہے انہیں پانی نہیں دیا گیا یہ حیاتِ طیبہ میں سب سے سخت ترین سزا تھی جو آپ نے دی اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اسلام کے سختی اور ہارشنس اور اسلام کی جو ہے ٹیررزم کے کانسپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کی سیرزم کا کانسپٹ سمجھانے کے لیے مسلمانوں کی تلخی اور ہارڈ ہارٹڈ ہونے کا کانسپٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سخت تحکامات جو پروف کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے اصل میں یہ ایسے نہیں تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کا حکم کساز کے حکم کے مطابق بھی تھا اور ویسے بھی اسلام میں سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں بڑی انٹینس ہوتی ہیں اور پبلک پرسیکیوشن ہوتی ہے تاکہ جب پبلک لیے اتنی انٹینس سزائیں دی جائیں گی تو وہ جو اتنا سویر کرائم ہے اور جو اتنا انٹینس گناہ اور ظلم ہے وہ پھر ریپیٹ نہیں ہوگا وہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا قُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا عُلِي الْعَلْبَابُ کہے لوگو اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے انسان کی جان اور انسان کا خون پھر اتنا سستا نہیں رہتا اور پھر وہ ظلم کی رودادیں جو ہیں وہ دہرائی نہیں جاتی حدیث نمبر 174 حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ لیا کرتے تھے باب نمبر 52 گھی اور پانی میں نجاستوں کا پڑھ جانا حدیث نمبر 175 حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو گھی میں گر گئی آپ نے فرمایا اسے نکال دو اور اس کے قریب جس کے درگی ہے اسے پھینک دو اور پھر باقی گھی کو استعمال کر لو اصل میں چوہیہ گندگی کی حد ہے بہت انٹینس گندگی کو سگنفائی کیا جا رہے ہیں اور چوہیہ ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا ہے کوئی اس قسم کا چھوٹا سا جانور ہے جو کسی کھانے کی چیز میں گر جاتا ہے تو اس کا ایک پریکٹیکل حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس چوہیہ کو نکال لو اور اس کے ارد گر جو گھی ہے اس کو بھی ویسٹ کر دو ڈسکارڈ کر دو اور باقی گھی استعمال کر لو اصل میں یہ کہ جو گاڑی چیز ہے جو گاڑی چیز ہے اس میں تو جب کوئی گندہ گندی چیز یا کوئی نجاست یا کوئی اس قسم کا جانور گر جاتا ہے تو چوہیہ اگر ہاتھ پاؤں بھی مارے گی تو اس گاڑی چیز کے خوراک کے کھانے کی چیز کے اندر اس کی گندگی پھیلے گی نہیں وہ اتنی ٹھک کہنا کہ وہ گندگی پھیلے گی نہیں اور نجاست نہیں پھیلے گی وہ لوکلائزڈ ہوگی اس کے ارد گر اتنے پوشن کو نکال کے پھینگ دیں کہ تو باقی صاف ہوگا لیکن on the contrary اگر کوئی پتلی چیز ہے کوئی رنی لکوڈ ہے اس کے اندر آئل وغیرہ ہے اس کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو پھر کیا اس کی گندگی اس کی نجاست اور پلید کی جو ہے وہ فوراں سپریڈ کر جاتی ہے تو پتلی چیزوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے گاڑی اور ٹھک کھانے کی خوراک کی چیزوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اتنے پوشن کو نکال دیا جائے گا جو اس کے ارد گرد ہے اور باقی کو استعمال کر لیا جائے گا اصل بات ہے کہ یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کے کتنے باریک باریک چیزوں کو بھی شریعت میں ایڈریس کر کے سنت اور حدیث کے ذریعے رہنمائی دی گئی ہے اور دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ دین میں پریکٹیکل باتیں بتائے گئیں آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے اس کے پاس گھی کا ڈبائی وہ ہے اب اس میں چویا گر گئی اگر وہ سارے کا سارا گھی پھینک دے گی تو بچے بھوکے رہیں گے اگلے دس پندرہ دن اور پھر کوئی سفر پر گیا ہے کھانا ہی اتنا ہے یا مالی تنگی اتنی زیادہ ہے تو پھر ایسی حالتوں میں اللہ نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ تصور دے دیا مجبوری کی حالت میں اگر چاہتے ہو تو یوکن اویل اگر طبیعت نہیں مانتی ہے میں گر جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس پر کے بل گری ہے اس کے ساتھ دوسری والی سائیڈ جو ہے اس کو بھی اس میں ڈبو دو اس کو پھینک دو اور اس چیز کو استعمال کر لو اور ہاتھ سائنسز بتاتی ہیں کہ مکی کے ایک پر پر جتنے جراسیم ہوتے ہیں اس کے دوسرے پر پر اس کی انٹی بارڈیز ہوتی ہیں تو وہ اس کو ختم کرنے کیلئے اور نفی کیلئے کافی ہوتی ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں آپ پتہ نہیں ہے جیب بجیب شہرچیرے بھی اور شکلیں بھی بنا رہی ہیں کیسی کہہ رہی ہیں چویا نکال کے گھی کھالو اور دودھ میں دوسری مکی کا پر بھی ڈبو دو دل مانتا ہے تو کر لیجی یہ لچک اور سہولت ہے اگر نہیں مانتا تو بے شک مت کیجی اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رزق اور خوراک کو سیو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو بے وجہ کے ضائع کرنے سے بچنا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے حدیث نمبر 176 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رامے مسلمان کو جو زخم لگتا ہے قیامت کے دن وہ اپنی اصل حالت میں ہوگا جیسے زخم لگتے وقت تھا خون بہرہ ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خشب کستوری جیسی ہوگی کس کے زخم کے خون کی شہید کے خون کی شہید کی فضیلت بتائی جا رہی ہے قیامت کے دن تو جو عجر ہوگا وہ یہ کہ خون بہرہ ہے اور اس کا خون کستوری کی طرح مہک رہوگا ویسے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کستوری بھی پھر کیا ہے کستوری بھی ناپاک نہیں ہے اس کا اصل تو ناپاک ہے مشکن نافذ ہے لیکن یہ کہ یہ ناپاک نہیں ہے اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ شہید کی فضیلت اس کے خون کا پہلا قطرہ کرتے سار کیا ہے یہ تو وہ قطرہ ہے جو اللہ کے دو محبوب قطروں میں سے شہید کے خون کا قطرہ اور اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گنائی بخش دیے جاتے ہیں اور پھر شہید تو ارواہ زندہ ہیں وہ جنت کے میووں میں پریس پاتی ہیں اور پھر اللہ کے عرش کے ساتھ مولک کندینوں میں بسیرہ کرتی ہیں تو یہ شہید کی فضیلت ہے باب نمبر ففٹی تھری کھڑے پانی میں پشاپ کرنا حدیث نمبر وان سیمٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیونکہ ممکن ہے کہ پھر اس میں غسل کرنے کی حاجت ہو جائے ٹھہراوا پانی means stagnant کھڑا ہوا static پانی بیتاوا پانی جو ہے وہ تو پاک ہے بیتاوا پانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک ہے دریا کا پانی ہے ندینالوں کا پانی ہے وہ جو بے جاتا ہے ایک تو یہ کہ وہ گلازت اور گندگی بے جاتی ہے اور پھر وہ ڈالیوٹ ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے پھر سیڈمنٹ کر کے نیچے بیٹھ جاتی ہے لیکن یہ کہ جو stagnant پانی ہے جیسے کسی پول کا پانی ہے کسی ہاؤز کا پانی ہے کسی ٹب کا پانی ہے یا پھر یہ کہ جیسے لیکس وغیرہ ہے یا گاؤں کے اندر وہ جو جہر وغیرہ ہوتے ہیں پونڈز وغیرہ جس کے اندر وہ سارا گاؤں ہی اس کے اندر معاملے کپڑے دھوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو ایسے stagnant پانی کے اندر اگر گندگی نجاست ناپاکی اور فضلات کا معاملہ ہوگا کتنا پریکٹیکل ہے اور کتنی رفع آمہ اور کتنی حفظان صحت کے اصول ہے حدیث میں جب اگلی باب باب نمبر 54 جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی حدیث نمبر 178 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کے اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کونسا دور ہے یہ ابتدائی مکی دور ہے لیکن وہ دور ہے جب اللانیہ دعوت کا آغاز ہو چکا ہے اب سب کے سامنے اللانیہ حرم کے سخن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تم میں سے کون ہے جو جائے گا اور فلان قبیلے کی اونٹنی کی بچے دانی لے کر آئے جسے وہ مطلب انہیں پتا تھا کہ فلان جگہ اونٹنی زبا ہوئی بھی اور اس کی بچے دانی جو پڑھی بھی ہے تو وہ سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھتے چنانچہ ایک بدبخت اٹھا اور یہ کون تھا اقبہ بن نبی مہد وہ بدبخت اٹھا اور اسے اٹھا لیا پھر دیکھتا رہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھ دیا اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں دیکھتا تو رہا لیکن میں کچھ کر نہیں سکا ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا نا یہ کہلے تھے کاش مجھے تحفظ حاصل ہوتا پھر وہ ہستے ہستے ایک دوسرے پر گرنے لگے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دشمن ہیں یہ کتنے کتنے جابر کتنے ظالم اور کتنے پکے دشمن کتنی ناؤ سے باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ادافت نفرت اور بغض اور کتنی زیادتیاں صرف زبان سے آپ کو کاہن اور آپ کو قاضب اور جادوگر اور یہ سب کچھ تو نہیں کہتے ہوئے نظر آرہے مطلب جسمانی تکلیف ہے عذیت ہے آپ دیکھیں کہ جو اونٹنی کی بچے دانی ہے ایک تو وہ وزن بہت زیادہ ہے وزن بہت زیادہ ہے بوچ اور پھر سجدے کی حالت میں پیٹ کے اوپر رکھ دینا کتنا مشکل ہے کتنا تکلیف دیئے کتنی عذیت ہے اور پھر گندگی گندگی کی حد دینا یہاں پر اس کے اندر وہ گندہ خون اور وہ پلیت کی اور پھر اس کے اندر بو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس شخص آپ پاکی اور طہارت کا اتنا اتمام کرنے والے مطلب ان کے لئے تو ہری قسم کی شدید تکلیف ہے ان لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تکلیفوں کا یہ خال اور یہ ساری تکلیفیں جو آئی تھیں ہم اپنا محاسبہ کریں نا کیا ہمیں راہِ حق پر چلتے ہوئے اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے ہمیں ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں کبھی کوئی مزاق اڑاتا ہے کبھی کوئی تنقید کرتا ہے کبھی ہمارے پردے کی تنقید کرتا ہے کبھی ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے اور ہم جنجلہ اٹھتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب آج کے بعد میں نہیں کروں گی بس ہم مجھ سے اور نہیں ہوتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنی ثابت قدمی کتنی استقامت اور کسی کی فکر نہیں ہے یہ ہوتا ہے صبر اور صبر کا پہاڑ اور عظیمت کا نمونہ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ساری اپوزیشن آ کیوں رہی تھی پہلے تو آپہ سادھے کمین تھے آپ کی یہ شورت یہ مانتے دیتے تھے یہ صرف جو ساری اتنی مخالفت تھی اگر آپ اپنی حجرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے وہاں پہ باتتے کرتے قرآن پڑھتے وظیفے کرتے روزے رکھتے تحجد پڑھتے تو کچھ بھی یہ مخالفت نہ ہوتی یہ صرف مخالفت اس لیے تھی کہ آپ ان کے نظام کو بدلنے کی بات کرتے آپ دعوت دے رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں ان کے سسٹم کو آلٹر کرنے کی بات کرنے ان کے شرک کے خاتمے کی ان کے بت پرستی کے خاتمے کی ان کا جو نظام میں حیات ہے ان کا جو نظام میں زندگی ہے ان کا نظام میں حکومت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ موقع دائیں جو شاید میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی رائے جی نہیں ہوئی جس کی خاطر آپ نے سب سے زیادہ قربانیت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہی ہے یہ حدیث یہاں پر امام بخاری کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی ظاہری گندگی جسم یا لباس پر ہم وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پاک صافح حالت میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن بعد میں کوئی گندگی یا نجاست جسم کے اوپر لگ جاتی ہے کوئی برڈز کی ڈروپنگ لگ جاتی ہے خون بیٹا ہے کچھ ہوتا ہے تو کیا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا نماز کی حالت میں گندگی لگنے سے یہ نواقص وضو نہیں ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز توڑنی ہے وہ ہستے ہستے ایک دوسرے پر گرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اٹھاتے کیسے اٹھائی نہیں سکتے تاں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی بیٹیاں تو ہر وقت ہی مددگار ہیں آپ کی پوشتیں پتا چلتا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھینج کھینج کی اس کو اتا رہی تھی اور بڑا مشکل تھا آپ کی پوشتیں اٹھا کر پھینگ دیا تب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھائے اور تین مرتبہ دعا کی اللہ کو ریش سے بدلہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدد دعا کرنا عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عمیہ بن خلق عقبہ بن نبی معید کو حلاقت کے اپنے اوپر لازم کر ساتھ میں شہس کا نام لیا لیکن راوی کو بھول گیا تو جو راوی کو بھول جاتا تھا وہ خود سے خود نہیں بتاتے یہ احتیاط حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصہ میں جس کی ہاتھ میں میری جانے میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا بدر کے کوئے میں مرے پڑے تھے ستر لوگ جو بدر میں قتل ہوئے تھے نا ان میں یہ لوگ تھے ابو جہل بھی انہی میں سے تھا اور عقبہ بن نبی معید جو ستر لوگ قیدیوں کی شکل میں آئے تھے ان میں سے صرف دو قیدیوں کو بدر کیوں کو قتل کیا گیا تھا ایک عقبہ بن نبی معید تھا جس نے یہ معاملہ کیا اور دوسرا ہمیں پتا چلتا ہے نظر بن حارس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے والوں کو اسلام سے روکنے کے لیے وہ لاحول حدیث وہ ناچنے گانے والی لونڈیان پر مسلط کرتا تھا اور قصہ گوئی کرنے والے بیان کرنے والے لوگوں کو اس نے خرید کے مکہ کی گھلیوں میں مقرر کر دیا تھا تاکہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے نہ جائیں تو نظر بن حارس اور عقبہ بن نبی معید کو قتل کیا گیا تھا ان ستر قیدیوں میں سے اور باقی یہ خود سے خود اللہ کے حکم سے خلاق ہوئے تھے ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچوں کیوں کیونکہ وہ شہلہ ہی تک پہنچائی جاتی ہے ہاں جی بس تھوڑا سا وقت ایکسٹرہ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کتاب مکمل ہو جائے باب نمبر 55 کپڑے میں تھونکنا اور ناک وغیرہ صاف کرنا حدیث نمبر 179 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بحالت نماز اپنے کپڑے میں تھوکا دین پریکٹیکل کانسٹ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک شخص نماز کی حالت میں اس کو گلہ خراب ہے اس کی چھاتی کے اندر عشاء وغیرہ ہے بلغم آتا ہے موہ میں تو وہ کیا کرے گا ایسی مجبوری کی حالت کے لیے آپ طریقہ بتا رہے ہیں زمین پر نہیں تھوکا زمین پر تھوکیں گے تو کیا ایک گندگی ہے نجاست پھیلے گی فرش کو لگے گا پھیل جائے گی انفیکشنز بیکٹیریا پھیلیں گے ایک سے دوسرے تک وہ وبا منتقل ہوگی کتنے حفظانے سے خط کے حصول ہے اور کتنی صفائی اور نفاست اور نظافت کا دین ہے آپ نے کپڑے میں اور کپڑے کے کنارے میں تھوکا یہ ایک لچو کا چھوٹ بتائی جاری اور کنارے میں اس لیے تھوکا تاکہ اس کو دھول دیا جائے گا اور کپڑا صاف رہے گا ویسے پتہ چل رہا ہے کہ بلغم کے موں کے نکلنے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹا یہ نواکس الوضو میں سے نہیں ہے باپ نمبر پفٹی سکس عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کا دھونا حدیث نمبر فورٹی حضرت صحل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ اخت کے وقت زخم پر کونسی دوا استعمال کی گئی تھی صحابہ اکرام اتنے سینسٹیو زندگی کے شعبوں کے بارے میں اتنے حساس کہ وہ دوا کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تو دوا کونسی استعمال ہوتی تاکہ ہم جو دوا استعمال کریں وہ بھی سنت کے اتباع میں کریں یہ صحابہ اکرام کا اتباع سنت کا شوق ہے اللہ ہمیں بھی یہ شوق اور لگن اور تڑا پتا فرمائے کہ کونسی دوا استعمال کی گئی تھی آپ کو بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک میں وہ لوہے کی کڑیاں پہوست ہو گئی تھی اور آپ کا دندانے مبارک شہید ہو گیا تھا انہوں نے فرمایا اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی بھی نہیں ہے صحابہ کے فخر کے پیمانے دیکھئے ذرا کہ مجھے سب سے زیادہ سنت کا پتہ ہے اور انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے وہ زخم کو پہلے دھویا گیا تھا دھونے سے کیا ہوتا ہے گندگی میل کچیل گرد و غبار وہ دھل جاتا ہے بیکٹیریا جرسیم دھل کے ساف ہو جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کے چہرے مبارک سے خون دھوتی تھی گویا داماد اور بیٹی خدمت کر رہے ہیں باپ کی خدمت ہے اور سسر کیا ہے تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا باپ نصب سے ایک تمہاری بیوی کا باپ اور ایک تمہارا استاد جس نے تمہیں علم دیا حضرت علی اپنے سسر کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں اور پھر ایک چٹائی کو جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا چٹائی کی راہ زخم میں بھری گئی تھی ایک تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہلکی سی گرم ہوتی ہے آج بھی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے کلوٹنگ وہ کوٹری وغیرہ کی جاتی ہے ایک تو یہ ہلکی سی گرم ہوتی ہے دوسری اس کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے اور تیسرے اس کے جلنے کی صاف ہونے کی وجہ سے یہ سٹرلائز کر دیتی ہے وونڈ کو یہ وونڈ کو صاف اور کلین کر دیتی ہے اور سیکنڈلی وونڈ کے اندر بلیڈنگ کو روکنے کا ذریعہ اس کے جو راہ کے کنٹینٹس ہیں وہ بلیڈنگ کی کلوٹنگ کو ہیلپ کرتا ہے اور پھر یہ پیک کر دیتی ہے پریشر دیتی ہے آج خون کو روکنے کے لیے پیکنگ کر دی جاتی ہے تو یہ پیکنگ کرنے کا کام ہے بہت زیادہ ایک میڈیکل علاج کا طریقہ ہے باب نمبر پیفٹی سیون مسواک کرنا حدیث نمبر وان ایٹی وان حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسواک کرتے ہوئے دیکھا مسواک آپ کی مومی تھی آپ آ آ پر کے آوازیں نکال رہے تھے گویا کہہ کر رہے ہیں حدیث نمبر وان ایٹی ٹو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو پہلے اپنی موں کو مسواک سے صاف کرتے تھے مسواک یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مسواک کیلئے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ مسواک موں کو صاف کرنے والی اللہ کو راضی کرنے والی ہے حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب وضو سے پہلے مسواک کیا جاتا ہے تو نماز کا عجر ستر گناہ بہت جماعت نماز کا عجر پچیس یا ستائیس گناہ حدیث ہے لیکن اگر وضو سے پہلے مسواک کر لی جائے تو اس نماز کا عجر ستر گناہ بتایا گیا اور آپ نے اسی لئے فرمایا کہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا کہ امت پر شاک گزرے گا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے اور مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک کو ایسے پکڑتے تھے کہ یہ دونوں انگلیاں نیچے ہوتی تھی اور انڈیکس فنگر اور لٹل فنگر اوپر ہوتی اور تھم کے ساتھ اس کو آپ پکڑتے تھے تاکہ بہت زیادہ زور کے ساتھ سکرابنگ جو ہے وہ نہ ہو اور ویسے بھی مسواک کے جو وہ ریشے ہوتے ہیں وہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ویسے بھی انیمل وغیرہ نہیں اترتا بہت میڈیکلی اور پھر اگر جو درختوں کی کچھ نیم وغیرہ کی ہیں تو وہ تو میڈیکیٹڈ بھی ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے پتا چلتا ہے آ آ کرنا کہ آپ پیچھے تھوڑ تک خلق تک لے جاتے تھے پیلٹ کو بھی کرنا آج ڈینٹس یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹانگ کلینرز بھی ہیں اور تھوڑ تک کرنے کا تصور بھی ہے اور حدیث میں حضرت انہس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزے کی حالت میں بھی آپ اتنی قصر سے مسواک کرتے تھے کہ میں گن نہیں سکتا تھا اور آپ سو کر اٹھتے تھے تو پہلا کام مسواک ہوتا تھا سوتے وقت بھی آپ آخری کام مسواک کرتے تھے باب نمبر 58 بڑے شخص کو پہلے مسواک دینا حدیث نمبر 183 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے ان میں سے ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار اور محبت کرتے تھے مثلا میں پتا چلتا ہے کہ جب پھال آتا تھا موسم کا پہلی دفعہ تو اب بچوں کو پہلے دیتے تھے اور بچوں کو سلام پہلے کرتے تھے تاکہ ان کی تربیہ تو تو یہاں پہ آپ نے چھوٹے کو مسواک دے دی تم اسے کہا گیا کہ بڑے کو دیجئے تب میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی گویا بڑوں کو آگے چلنے دینا ان کو پہلے کھانا پانی ان کو پہلے دینا محفل میں نشست ان کو پہلے دینا بولنے کا موقع ان کو پہلے دینا تو یہ ساری ماتے بڑوں کے اترام کے حوالے سے اور وہ واقعہ بھی ذرا دورا لیجئے کہ آپ سفر پر تھے آپ کے پاس دو مسواکیں تھی ایک ذرا چھوٹی سوکی ٹیڑی اور خوشک تھی اور دوسری ذرا ایسے بلکل موٹی سیدھی تازی اور بلکل اچھی والی تھی تو آپ کے پاس دو مسافر ساتھی تھے آپ کے ہاتھ میں دو مسواکیں دیکھ کر مسافر ساتھی نے جب مسواک مانگی تو آپ نے بہتر والی مسواک دے دی صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اجنبی ہیں یعنی ٹوٹل سٹرینجز ہیں ابھی تو ان کے رستے آپ کے سفر سے الگ ہو جائیں گے آپ نے فرمایا دیکھو پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا یہ خیر خواہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تو اپنے مومن بھائی کے لیے وہ ہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے تو یہی وہ پیمانے ہیں جو حدیث کے سنت سے نظر آ رہے ہیں آخری حدیث باب نمبر 59 باوضو سونے کی فضیلت اب گویا سارے دن کی ہپننگ کے بعد آخری سنت جو ہے وہ بھی وضو ہے تو اس کو اس کو امام بخاری نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنی خواب کا میں جاؤ یعنی سونے سے پہلے تو پہلے نماز کا سا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا کرو اے اللہ تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر دیا اور تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا اور تجھے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر تیرے ہی پاس اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے اتاری اور تیرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا جس سے تُو نے بھیجا اب اگر تُو اس رات مر جائے یعنی یہ ساری سنتیں اور دعائیں پڑھنے کے بعد اسی رات پہت ہو جائے تو فطرت اسلام پر مرے گا نیز یہ دعایا کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر پڑھو حضرت براہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دور آئے جب میں اس جگہ پہنچا آمن تُو بِ کتابِ کلَّذِ انزلتا اس کے بعد میں نے رسول کا کہا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو وَنَبِيُ کَلَّذِ اَرْسَلْتَا آپ رسول بھی تھے آپ نبی بھی تھے اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں ہر نبی رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے وقت کی سنتیں اگر آپ دہرا لیجئے آپ مسواک کرتے تھے پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے تھے پھر آپ اپنے بستر کو جھاڑتے تھے پھر اس کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تھے پھر اس وقت سورہ بکرہ کی آخری دعایات پڑھنا اور سونے کی دعا پڑھنا پھر چاروں کل پڑھنا معوضہ تین سورہ ناس فلق پڑھنا اور پھر حضرت عائشہ فرماتے ہیں معوضہ تین پڑھ کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے دم کرتے تھے اور ہاتھ جسم کے جس جس حصے تک جاتا تھا مل لیتے تھے اور پھر اس کے بعد سوتنے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا مسبحات پڑھنا سورہ علیہ فلامی مسجدہ پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر یہ کچھ دعائیں ہیں کوئی رات سونے سے پہلے اللہ کی پاکی اور طہارت کا اتمام ہے ذکر اور شکر اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا ماملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ اپنی دائیں جانب رائیڈ سائیڈ پر کروٹ لے کے سوتے تھے پوسچر سلیپنگ کا کچھ ایسے بتایا گیا ہے کہ کروٹ دائیں جانب ہوتی تھی آپ کا نیچے والی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گال مبارک کے نیچے اوپر بالی بازو سیدھی ہوتی تھی اور گھٹنا کچھ نسبتاً ہلکا سا مڑا ہوتا تھا رائیڈ سائیڈ پر سونا آج میڈیکل سائنسز بھی اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ اگر جب ہم رائیڈ سائیڈ پر سوتے ہیں تو ہارٹ کے اوپر جو سٹمک کا پریشر ہے وہ نہیں آتا اور کھانے کے بعد میدے کا پریشر جب اس پر نہیں آتا تو کارڈیک اور ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس کم ہو جاتا ہے اور ویسے باتوں کو تضابیت اور ریفلکس وغیرہ کی کامپلیکیشنز ہیں وہ بھی اگر لیفٹ سائیڈ پر سوتے ہیں تو سٹمک بابل کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے نسبتاً رائیڈ سائیڈ کی طرف سونے سے یہ چیزیں گھٹ جانے کا امکان ہوتا ہے اور پھر یہ کہ الٹے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موں کے بل الٹے سوتا ہے وہ گویا شیطان سوتا ہے یہ آج ڈاکٹرز اور اورتوپیڈک سرجنز وغیرہ بتاتے ہیں کہ بیک اور سپائن کی پرابلمز کو ٹھیک کرنے کیلئے سب سے پہلی پرہیز ہے کہ الٹا نہ سویا جائے اور کروٹ کے بل سونے کی تاقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حدیث کی تعلیمات میں اتباع کرنا عبادت بھی ہے لیکن دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اور فلا کا نسکہ بھی ہے رَبَّنَا لَا تُزِي قْلُوبَنَا بَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین